تو اس کی حاجت پوری کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں اس طرح کھانا کھلانا کسی کی خدمت کرنا حاجی کی تو یہ ساری چیزیں حج مبرور جو سمجھ لیں کہ حج مبرور کی طرف انسان کے قدم یہ بڑھاتی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو حاج کی سارت بھی نصیب فرمائے اور اس جذبے کے ساتھ اس پاکیزہ جذبے کے ساتھ جانے کی اللہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں کاش اکبار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں اللہ یہ دعا حاضرین موجودین اور آپ جتنے ناظرین ہیں ہم سب کی حق میں قبولو منظور فرمائے آمین بجاہی نبیل امین شل اللہ تعالی علیہ وسلم موضوع ہے آج کا ہمارا نفرت اور اس موضوع پر مدنی پھولوں کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں لکھئے مدنی چلے کے ناظرین کوئی بھی وصف یا کوئی بھی رسپونس جو ہمیں ملتا ہے اچھا ہو یا برا ہو اس کے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سبب ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ رسپونس کیا جاتا ہے وہ رسپونس ملتا ہے آپ اگر کسی کے ساتھ احسان و بھلائی کریں گے تو یقینا شکریہ کی نظروں سے آپ کو دیکھا جائے گا اور اگر کسی کو دھوکہ دیں گے کسی پر ظلم ڈھائیں گے تو یقینا نفرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھا جائے گا اللہ محفوظ فرمائے نفرت کے سباب کیا ہوتے ہیں اس پر مدنی پھولیتے ہیں جی فضیل بھے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان فطری طور پر محبت کو پسند کرتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہر سو انسان کی اپنی نفرت کی لگائی ہوئی آگ نے جو ہے وہ آج پوری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے جس کا ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا شعبہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا گھر ہے جو آج اسے نفرت کی عالمگیر وبا کی زد میں نہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسی ایسی چیز ہے کونسی ایسی اسباب ہیں جس سے نفرت جنم لیتی ہے اور نفرت کے دروازے کھلتے ہیں قرآن مجید برحان رشید و حدیث کریمہ ہمیں اس بات کا درست دیتی ہیں کہ کسی گورے کو کالے پر یا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے یہ ہے وہ چیز کہ آج جن لوگوں نے دین اسلام کے اس میسیج کو پسے پشت ڈالا تو معاشرے میں نفرت کے کانٹے بنے کا سبب جو ہے وہ لوگ بنے نصب قوم قومیت تفاخر یعنی فخر و غرور اور جہو حشمت یعنی اچھا سٹیٹس ہونا اچھی پوسٹ پہ ہونا اور رنگ یہ پانچ ایسے اسباب ہیں نفرت کے اسباب میں سے جن سے نفرت جنم لیتی ہے مثال کے طور پر رنگ ہے رنگ سے نفرت کیسے جنم لیتی ہے کوئی شخص ہے اس کے سامنے ایک ایسا شخص آتا ہے جو جس کی رنگت جنم وہ اچھی نہیں ہے کوڑ کی وجہ سے یا برس کے مرز کے اس کے جنم پر داغ دربے ہیں تو آج معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ کھانا تو در کنار اس سے مسافہ کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے یوں نفرت کرتے ہیں کہ ہم اسے ہاتھ میں لائیں گے اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مرز ہمیں لگ جائے گا تو یوں اس کے قریب نفرت کا اسی طرح اظہار کرتے ہیں حالانکہ اگر ہمارے اسلاف کی طرف دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے ہمیں اتنا پیارہ پریٹیکلی طور پر یہ کر کے دکھا دیا کہ ہم اپنے شب و روز اس انداز میں گزارے کہ نہ تو کوئی ہماری ذات سے متنفر ہو اور نہ ہم جو کسی کو متنفر کر رہے ہیں اور نہ ہم اپنے اندر کسی کے لیے یہ نفرت کا بیجب ہوئیں بڑی پہری جی ارشاد بڑی پہری کہ میں ایک مثال اس کی دکھتا ہوں کہ حرات سیدنا امام احمد شیخ رفائی رحمت اللہ کیتے ہیں مجھے مدر گزرے ہیں آپ کے بارے میں یہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کتا جو وہ زخمی تھا تو وہ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی دروازے پہ جاتا ہے تو لوگ اسے نفرت کرتے اسے دھتکار دیتے ہیں زخمی تھا وہ پریشان تھا تکلیف میں تھا جس کی دروازے پہ وہ کتا جاتا لوگ اسے دھتکار دیتے نفرت کا اظہار کرتے آپ نے اٹھے اور اس کتے کی پیچھے دوڑے اب وہ کتا آگا گیا آپ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آپ نے اس کتے کو کہا کہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو میں تو تمہارا علاج کرنے کے لئے تمہارے پیچھے آ رہا ہوں غور فرمائیں کہ جس سے لوگ نفرت کر رہے ہیں ہمارے سلاف نے کیا درست دیا کہ انسان تو انسان جانور بھی جو ہے اسے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے اور آپ کے زندگی کے حصیرت کے یہ معمول ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ تلاش کیا کرتے تھے ایسے افراد کو جو کوڑ کے یا برس کے مرس کے اندر مبتلا ہوتے تھے تو آپ ان کے گھر جاتے ان کے گھر کی صفائی کرتے ان کے گھر میں جا کے کھانا بناتے کھانا بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کرتے تو یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے سلاف کا جو انداز تھا اور یہاں تک آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا آپ نے زندگی میں شامل کیا ہوا تھا کہ آپ ایک معروف شعرہ پر کھڑے ہوتے اس نیت سے کھڑے ہوتے کہ کوئی انداز شخص جو ہے کوئی معذور شخص جو ہے وہ آئے تو آپ اس کو اپنی منظر تک پہنچا کے جائیں کسی کو واشروم کی حیرت ہوتی بہتر خلا جانے کی حیرت ہوتی اس کو واشروم لے کے جاتے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے کسی رخمی ہوتا کسی مرض کا مبتلا ہوتا آپ نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے پڑی پہلی بات کہیں آپ نے یہاں ایک اور بات بھی ہے اپنے فضل بھائی وہ بات کی یاد رکھنے کی ہے مدین چینے کے ناظرین اگر کوئی شخص بیمار ہے یا وہ کسی مسئلے کا مسئلے کے اندر گرفتار ہے ایسی بیمارگیاں بعض وقت ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ جہاں وہ گھن آ جاتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے فطری سامنے جیسے بڑبو ہے تو اس سے وہ پنجابی میں لفظ اس کو کہتا ہے گھمیر انہا گھمیر بھی کہتا ہے یعنی گھٹنے کے اندر بعض وقت گھٹنے میں کسی کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ گھٹنے میں سے وہ پیپ بہتی رہتی ہے تو اب اس سے بڑبو آتی ہے تو یہ ایک تنفیر کی بات تو ہوتی ہے ناغوار چیز لگنا یہ اور بات ہوتی ہے اور نفرت سے دیکھنا اس کو یا نفرت والا برطاو کرنا یہ اور بات ہوتی ہے ناغوار گزرنا یہ تو فطری سی بات ہے بڑبو بننے کو ناغوار ہی گزرتی ہے لیکن اگر انداز ہمارا جہاں وہ تبدیل ہو جائے گا اس وجہ سے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو ایسی صورتحال جہاں وہ ہمیں دوسرے پر ایک محبت اور پیار اور اس کے ساتھ نرمی کا تقاضی کرنے کی طرف لے کر آئے یار یہ بچارہ خود کتنا پریشان ہوگا جس کی ٹانگ ملہ نہ کرے ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ بچارہ خود کتنا پریشان ہوگا تو وہ پریشان ہے اوپر سے ہم چل رہے کتوں ہیں آگئے ہیں اور ٹھٹوں جنہوں پتا نہیں ہی تھے بندے پر اٹھے ہیں اس طرح کی بات کریں ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر مجھے یاد ہے اب میں جو یاد ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو اپنے طریقے سے کہ ہم ایک جہاں وہ جگہ پر رہتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا اس کو بھی یہی پرابلم تھی وہ بساسکیوں پر چلتا تھا تو وہ بیچارہ یہی وہ مادہ پیپ جہاں وہ نکلتی رہتی تھی گھوٹنے میں سے انہا گمیر اس کو کہتے تھے وہ تھا تو اس کو بھی جلہن لوگ بڑی حکارت سے دیکھتے تھے تو ایسے بندوں پر ہمیں جہاں وہ آنا چاہئے ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ جہاں دل میں آنا چاہئے نہ کہ حکارت کا اور نفرت کا جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہئے گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پر نحمد فرمائے مدنی شل کے ناظرین اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام کی عبارت تعلیمات کو دیکھیں اور دین اسلام کے پیارے دین اسلام کے لانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غم زدوں کو بے سہاروں کو سینے سے لگانے والے ہیں اور ہم اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں تو یہ بات اچھی بات نہیں ہے اور ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا فرمائے گی منصور بھائی میں یہاں سب سے پہلے ایک اصول بیان کرنا چاہوں گا ایک اصول بیان کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ یعرف الاشیاء بھی ازدادیا کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زدوں سے پہچانی جاتی ہیں اسلام بھی انسان کو محبت پھیلانے کا ہی حکم دیتا ہے اور اسلام جو ہے یہ مسلمان کو محبت کا پیکر بناتا ہے وہ لوگوں میں نفرت کے کانٹے نہیں بلکہ محبت کے پھول نچھاور کرنے کا ہمیں درست دیتا ہے یہ لفظ محبت اور نفرت سب سے پہلے تو یہاں پر ایک چیز جو سمجھنے کی ہے سلمان بھائی وہ یہ ہے کہ نفرت ہے کیا یعنی اگر ہم اس چیز کو تھوڑا ایکسپلین کر لیں کہ نفرت ہے کیا اور اس کے مطابق پھر اس کو ہم اس انداز سے لے کر چلیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ چیز ہے کیا تو نفرت اور محبت یہ دونوں جو ہیں آیا کہ یہ فطری چیزیں ہیں یا بندے کے دل کے اندر یہ کئی چیزوں کی وجہ سے کئی اسباب کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں تو محبت جو ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے لیکن نفرت جو ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل نہیں ہے بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں یا نیگٹیو سوچ یا کچھ ایسے امور ہیں جو اس کیفیت کی طرف انسان کو اُبھارتے ہیں جس کو ہم نفرت کا نام دیتے ہیں ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اکابیرین نے ہمیں نفرت اور نفرتوں کو ختم کرنے اور محبتوں کو پھیلانے کا ہمیں درس دیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اپنی بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں اور ان کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے سفر پر تھے آپ نے کچھ موریدوں اور اپنے شگردوں کے ساتھ بغداد کے کہیں علاقے میں سیر کے لیے آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ مجھے بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پتہ بتائیں تو آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ بحلول دانہ کہاں ہے تو آپ کے شگردوں میں سے ایک نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بحلول دانہ کہاں ہیں لیکن وہ تو ایک دیوانے سے شخص ہیں آپ ان سے مل کر کیا کریں گے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے ان سے کچھ کام ہے مجھے ان سے ملنا ہے تو آپ کے ایک شگرد نے بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ کو لے گئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں حاضر ہوتے ہیں تو بحلول دانہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں کیا نام ہے آپ کا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندے کا نام جنید بغدادی ہے بحلول دانہ کہتے ہیں اچھا تم وہی ہو کہ جس کی شہرت کے دھنکے ہیں جو درس دیتے ہیں جنید بغدادی فرماتے ہیں جی الحمدللہ میں وہی ہوں کہا اچھا تو شیخ صاحب چلیے کچھ کھانے کے آداب ہی بتا دیجئے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا جب بھی کھایا جائے تو بسم اللہ سے شروع کیا جائے چھوٹے چھوٹے لکمیں بنا کر کھایا جائے چبا کر کھایا جائے اور جتنی بوک ہو اتنی کھائے جائے اور کھانے کے اول اور آخر میں ہاتھ دھو جائیں بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شہرت کے اتنے دھنکے ہیں اور حال یہ ہے کہ کھانے کے آداب بھی معلوم نہیں اللہ اکبر یہ کہا اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور اٹھ کر چل دئیے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیچھے پیچھے ہی وہاں پر روانہ ہو گئے ایک جگہ پر آپ جا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح پھر ان سے کہتے ہیں آپ بحلول دانہ پوچھتے ہیں کہ کون تو جنید بغدادی پھر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ بندے کا نام جنید بغدادی ہے کہ جسے کھانے کے آداب بھی نہیں معلوم بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چلے کوئی بات نہیں گفتگو کے آداب تو آپ کو آتے ہی ہوں گے یہ بیان کر دیجئے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کلام کیا جائے تو متقلم جو کلام کرنے والا ہے اور مخاطب جو سامنے ہے ان دونوں کی کلام کا جو انداز ہے جو کلام ہے جو گفتگو کا انداز ہے وہ موقع محل کے مطابق ہو فضول گفتگو نہ ہو اور جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے وہ فائدے کی ہو تو بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا تو کھانا گفتگو کے آداب بھی آپ کو معلوم نہیں یہ کہہ کر آپ چل دیئے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر ان کے پیچھے پیچھے آگے چل دیئے آپ ایک ریت کے ٹیلے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو جنید بغدادی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح اپنا سوال بحلول دانہ دہراتے ہیں کہ آپ کا نام تو کہتے ہیں کہ بندے کا نام جنید بغدادی ہے جس کو کھانے اور گفتگو کے آداب نہیں معلوم پھر کہتے ہیں چلے آپ سونے کے آداب ہی بتا دیجئے تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے نمازِ عشاء پڑھ لی جائے سونے سے پہلے تسبیح کر لی جائے قرآن کی تلاوت کر لی جائے اس کے بعد بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو سونے کے آداب بھی معلوم نہیں اللہ اکبر یہ کہہ کر چلنے لگتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم نہیں تو آپ پر یہ بتانا واجب ہے تو بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی چیزیں بیان کی یہ سب کی سب فروت ہی اصل یہ ہے اصل چیز پوائنٹ کی بات ہے سلمان بھئی اصل چیز یہ ہے کہ لکمہ حلال ہے یا حرام اللہ اکبر یعنی کھانے کے آداب یہ ہیں کہ لکمہ حلال کا ہے یا حرام کا کہ اگر یہ حرام کا لکمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اس دل کو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلبوں کے لئے بنایا ہے یہ اس کو بے رونک کر دیتا ہے اور علم کا نور اس میں نہیں آتا اسی طرح جب گفتگو کریں تو گفتگو کے اصل عداب اصول یہ اصل عداب یہ ہیں کہ گفتگو جب بھی کی جائے تو اللہ کی رضا کے لئے کی جائے کوئی ایسی گفتگو کچھ ایسا کلام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے لئے وابال جان بن جائے اور اسی طرح جب رات کو سوئیں تو سونے کے اصل اصول یہ ہیں کہ جب بھی سو تو اپنے دل کو مسلمانوں کی کینے سے صاف کر کے سو اپنے دل کو مسلمانوں کی نفرت سے صاف کر کے سو اپنے دل کو مسلمانوں کے حسد تکبر یہ جتنی بھی باطنی امراض ہیں ان سب سے پاک کر کے سو صاف کر کے سو اور اس طرح سو کہ آپ کے گردن پر کسی کا کوئی کرز نہ ہو آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کی وجہ سے کوئی پریشان حال نہ ہو تو یہ ہمارے اصلاف کا انداز تھا اللہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ 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 کیا پیاری حکایت سنائی ہیں آپ نے اپنے پیارے منصور بھائی اور کیا مبارک انداز بتایا ہے بزرگان دین کا اللہ اللہ حضرت جنہر بغدادی رحمت اللہ تعالی سجد الطائفہ ہے بڑا مقام مرتبہ ہے حضرت بحلول دانہ رحمہ اللہ آپ کی عظمت اور شان کے بھی کیا کہنے ہیں تو یہ مدنی چلے کے ناظرین ایک مدنی پھول جو ہمارے موضوع سے متعلق بہت سارے پہلوں پر اس میں بحث ہو سکتی ہے لیکن ایک مدنی پھول جو ہمارے موضوع سے متعلق تھا وہ یہ تھا کہ بندہ سوئے تو اس صورت میں سوئے کہ مسلمان کا کینہ مسلمان کی دشمنی مسلمان سے عداوت یہ دل کی اندر نہیں ہونی چاہیے بلا وجہ شریح یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے حضور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نفرت کے بیج بور ہیں اور نفرتوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ ایک ریزن تو جیسے بتایا فضیل بھائی نے میں نے جو اس سے نکالا وہ یہی مجھے سمجھ میں آیا کہ عمومی طور پر حسد ہوتا ہے حسد جب بندے کو ہو جاتا ہے تو پھر بندہ سامنے والے سے نفرت بھی کرنے لگ جاتا ہے اب حسد چاہے اس کے مال کی وجہ سے ہو اس کے نصب کی وجہ سے ہو اس کے حسب کی وجہ سے ہو اس کے پیشے کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیں جو نفرت ہے نفرت کے اسباب حسد بھی ہے لیکن اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جی جیسے تکبر ہے آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے سے جو نیچا ہوگا اس سے بھی جو ہے وہ نفرت کرے گا اور اسی طرح جو ہے وہ کینا کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے یعنی کسی کا بگز بیٹھ جاتا ہے دل کے اندر تو اس سے بھی جو ہے وہ نفرت ہوتی ہے تو یوں نفرت کے تو بہت سارے اسباب ہیں انہوں نے پانچ کا ذکر کیا تھا کہ پانچ اسباب ہیں لیکن اگر بناظر غیر دیکھیں تو بہت سارے اسباب ہیں تو نفرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جیسے ایک واقعہ آپ کی خدمت پر ارز کرتا ہوں اور یہ واقعہ پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور اس میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے نفرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور نفرت کی وجوہات کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے اس کا بیان ہے تو ایک شخص جو ہے وہ ایک قوم کے قریب سے گزرا اور ان کو سلام کیا تو اس قوم نے ان کا جواب دیا اور پھر وہ شخص جو سلام جس نے کیا تھا وہ واپس چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا مجلس میں جو بیٹھا ہوا تھا کہ میں یہ جانے والے سے نفرت کرتا ہوں اب ان کو بھی اطلاع پہنچ گئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ارض کی کہ فلان شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے تو اس کو بلائیے کہ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلائیا اور کہا کہ ہاں بتاؤ تم اس سے نفرت کیوں کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کی خیر خواہی چاہتا ہوں یہ میرا پڑوسی ہے اور نفرت کرنے کی کوئی ایسی وجہ یعنی یوں کوئی ذاتی کوئی ہمارا کوئی جھگڑا ہو ایسا نہیں ہے نفرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرض نماز تو پڑھتا ہے لیکن یہ نوافل ادا نہیں کرتا فرض نماز تو نیک و بد ہر کوئی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اور جو آپ کے قریب شکایت کرنے والے تھے وہ بھی تشریف فرما تھے تو انہوں نے پھر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا فرض نماز میں میں کتاہی کرتا ہوں ٹالم ٹول کرتا ہوں یا پھر رکوع و سجود صحیح طور پر آدھا نہیں کرتا تو انہوں نے نفرت کرنے والوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر وہ نفرت کرنے والے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ماہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ نفری روزے نہیں رکھتے ماہ رمضان کے روزے تو نیکو بات ساری رکھتے ہیں تو جن سے نفرت کی جا رہی تھی انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ فرض روزے رکھنے میں میں کوئی کتاہی کرتا ہوں یا جو روزے رکھنے فرض روزے رکھنے کے جو مسائل اس پر عمل نہیں کرتا تو نفرت کرنے والوں نے کہا کہ نہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر وہ نفرت کرنے والے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکاة تو دیتے ہیں لیکن نفری صدقات نہیں دیتے زکاة تو نیکو بساری دیتے ہیں تو انہوں جن سے نفرت کی جا رہی تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ فرض زکاة یعنی زکاة دینے میں میں کوئی کتائی کرتا ہوں کوئی تاخیر کرتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ساری بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا نفرت کرنے والے سے کہ اٹھ جا شاید یہ تم سے بہتر ہو تو کیسی پیاری تربیت فرمائی کہ بعض اوقات ہمارے دل کے اندر کسی کی ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں اور پوچھا جائے کہ نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے اور پوچھنے والا بھی پھر جو ہے وہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی آحادیث سے دین اسلام کے دیگر آقامات سے واقف ہو تو پھر وہ بڑے اچھے انداز سے فصلہ کر لے گا کہ اس سے نفرت کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو نفرتیں کی جا رہی ہیں ان میں سے بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ ایسی ہیں جو درست نہیں ہیں ہمارا نفرت کرنے کا انداز درست نہیں مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آگیا ایک اسلامی بھائی ان کا خاندان جو ہے وہ یعنی ان کے خاندان کے اندر دو خاندان تھے شاخی ہوتی ہیں نا اور انہیں کہتے ہیں ایک میانہ ایک رجانہ یہ دو خاندان ہیں اور میانہ خاندان والے رجانہ خاندان والے سے نفرت کرتے تھے اوپر سے ایک ہی خاندان تھا نیچے جو اسی خاندان کے لوگ اور وجہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلان خاندان والے میں خاندان کو واضح نہیں کروں گا کیونکہ وہ خاندان والے سنیں گے تو کہ نراض نہ ہو جائے اور ان سے میرا بھی کوئی تعلق ہے تو ایک خاندان دوسرے خاندان سے نفرت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ بہت لڑاکے ہیں اور یہ ہم سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں حالانکہ دونوں آپس میں لڑائی تو دونوں کی ہوتی تھی اور زمینوں کی لڑائی تو کبھی کونوں کی لڑائی تو پھر ایسے ہوا کہ انہی دونوں خاندانوں والے دعوت سلامی کے مدنی محول میں آگئے اور مدنی محول کی برکت دیکھئے کہ آپس میں نفرت کرنے والے کہ بچپن سے نفرت سنی تھی لیکن مدنی محول کی برکت سے امیر احل سنت کے مدنی مذاکرے اور آپ کی دیوی تعلیمات کی برکت سے وہ خاندان دونوں آپس میں مل گئے تو یہ نفرت کا یہ انداز درست نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا کہ جناب یہ ہمارے باپ دادا سے نفرت چلی آ رہی ہے تو اگر ایسی نفرت ہے تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے جن نے ساڑے پیوزن مو ہی لایا اسی اور نا گالک کیوں کر گئے یعنی جس نے ہمارے باپ سے بات نہیں کی ہم اس سے بات کیوں کریں یہ جو تاثر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ تاثر درست نہیں ہے کہ عمومی طور پر بعض اوقات جو ہے وہ جھگڑوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ فلاں کو جو ہے لڑائی کی تھی جھگڑا کیا تھا یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ دوسرے خاندان کے شخص کو قتل کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ جو پچھلی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اسی کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے مائیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی تلقین کرتی ہیں کہ فلاں ہمارے دشمن ہیں صحیح اور ان سے نہیں ملنا حالانکہ دشمنے کی کوئی پیچھے ریزن خاص نہیں ہوتا مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کہ کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے تو اس سے انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا تو ایک جو ہے وہ عورت نے اپنے بچے کو کہا کہ فلاں سے نہ ملنا وہ ہمارے دشمن ہیں اور انہوں نے ہمارے سب بہت برا سلوک کیا ہے اور جب وہ شخص بڑھا ہوا تو پتا جلا کہ دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں یعنی جن سے نفرت کی تلقین بچپن میں کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں کچھ زیورات رکھوائے گئے اور جب زیورات واپس آئے تو جس طرح کے وہ زیورات تھے اس طرح نہیں ملے ان کے بعد ثبوت بھی تھے لیکن جس بچے کو یہ تلقین کی جا رہی تھی انہوں نے زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ معافی تلافی کا مسئلہ کر لیا تھا اللہ 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 تو لہٰذا بعض اوقات ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نفرت سکھا رہی ہوتی ہیں اور وہ حق بجانبی نہیں ہوتی تو نفرتوں کو بڑھائیں گے تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ نہ ہمواریاں ہوتی چلی جائیں گی دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور محبتوں میں کمی جو ہے وہ باقی ہوتی چلی جائے گی اور جو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ساری برائیوں کا موجی بن جائے گا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بغض ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں گالی گلوچ ہوتی ہیں اور پھر نفرت کرنے سے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ دینی امور کے اندر بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں وہ یوں کہ نیکی کی دعوت بھی اسے نہیں دیں گے اچھا کوئی دعوت اس نے سلوک نہیں کریں گے نہیں بلائیں گے زکاة کی ادائیگی رشتہ داروں کو دینا جو ہے یہ زیادہ سواب کا باعث ہے اس سے معرومی ہو جائے گی صلح رحمی کرنی چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوگی تو بہت سارے نفرتیں جو ہیں وہ بہت سارے سوابات سے کمی کا باعث بن جائیں گی تو ان نفرتوں کا علاج ہونا چاہیے مدینہ مدینہ اور ان نفرتوں کا علاج یہی ہے کہ ہم معافی تلافی کر لیں اور جو آپس میں کوئی مسائل ہیں معاف کر دیں درگزر کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جو ہے کال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احمق کی باتوں پر ایک بار صبر و تحمل اختیار کرو تاکہ دس گناہ زیادہ سواب پاسکو تو اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اگر ہم ایک دفعہ صبر و تحمل کر لیں گے اسے معاف کر دیں گے تو سوابات کی بہت ساری صورتیں آ جائیں گی یہ بھی تو سواب ہے کہ کسی کی بھولی بات پر ہم صبر کریں اور اسے معاف کر دیں اچھا امیر علیہ السلام کا جیسے انداز ہے کہ آپ نے پیشگی معاف کیا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پیشگی معاف کیا ہوا ہے اور یہ بہت اعلیٰ انداز ہے ہم اس درجے پر آ جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی پیشگی معاف کرنا تو بہت یعنی آگے کی بات ہے مشکل ہے یعنی بہت آگے کی بات ہے تو کم از کم ہم جو ہے وہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دیں تو اس کی زیادتی پر ہی ہم معاف کر دیں اولاں جب زیادتی کی جاتی ہے نا تو معاف کرنا اسی وقت معاف کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آئیسہ ایسا جو ہے وہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور آدمی جو ہے معاف کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو بعض لوگوں کا استعصہ انداز ہی جو ہوتا ہے نا وہ ہیٹ والا انداز نفرت والا انداز ہی ہوتا ہے اب اس انداز کی کیا وجہات ہیں یہ ایک الگ بات ہے یعنی مثال کے طور پر اگر بھائی ہے دو بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں گھر کے اندر دیوار جہاں ہے ایک دیوار ہے جو ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے گھر کو الگ الگ کر رہے ہیں لیکن ان کا آپس میں جو ایک ریلیشن ہے یہ ایسا نفرت بھرا ہے کہ یہ ان کو نہ دیکھنا چاہیں وہ ان کو نہ دیکھنا چاہیں ان کے بچے ان کو نہ دیکھنا چاہیں ان کے بچے ان کو نہ دیکھنا چاہیں اچھا یہ یہ ایک ایک روش تو یہ ہے اس انداز پر آپ جہاں وہ کیا کہیں گے اور دوسری بات صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چل رہا ہوتا ہے معاملہ ایک عداوت کا ایک نفرت کا ایک دشمنی کا معاملہ جو چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات تو کچھ لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم اس پر بند باندیں اس کو روکیں لیکن سرکنسٹانسز کچھ ایسے ہوتے ہیں لیکن کمال کال لے اسی طرح اوقا پانی بان کر دیں گے یہ نہیں کمال بات ہے اگر تم ان کے ہاں جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ریلیشن ختم کر دیں گے قدر تعلق کر دیں گے مرنا جینا ختم کر دیں گے تو یہ جو معاملہ آتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں رشتہ داریوں کے اندر تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں مثال کے دور پر دو بھائیوں کے اندر لڑائی ہوئے اور اب یہ لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں پڑ جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم دین کی کمی ہے اگر ہمیں علم دین آسل ہو جائے اور ہم اچھے محول سے وستہ ہو جائیں تو یہ ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گے جیسے میں نے ایک واقعہ تو آپ کو ذکر کر ہی دیا کہ مدری محول کے برکل سے دو خاندانوں کے اندر جو سالوں سے کہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ سو سال ڈیر سو سال پرانی دشمنی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی واز کی محفل میں جیسے ہم دعو سلامی کے ہفتہ وار اجتیمہ ہوتا ہے تو ہم جب کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے دل کے اندر انقلاب تو برپا ہوتا ہے ذین بنتا ہے اور علم دین کی روشنی جب ہمارے دل کے اندر جگ مگاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ نیک راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اگر جیسے آپ نے کہا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے تو ہم آپ کا ہکہ پانی بند کر دیں گے تو ان لوگوں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے ہکہ پانی مطلب تعلق واسہ ختم کرتے ہیں یہ ہکہ پانی جو ہے ایک معاورہ ہے اور یہ پنجابی کا معاورہ ہے کیسے ہکہ پانی بند کر دیں مانگے مطلب یہ ہے کہ یعنی ان سے تعلقات جو ریلیشن ہیں یہ ہم ختم کر دیں گے تو یہ جو تلقین کر رہے ہیں ان کا تلقین کرنا درست نہیں ہے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور اس کا علاج یہ ہے کہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ہماری کوئی گفتگو اچھی طرح سن لے گا تو اس کا بھی علاج کسی حد تک تو ہو جائے گا مدینہ مدینہ دکنشورہ نے بڑے پرمغز انداز میں بڑے زبردست طریقے کے ساتھ جامعے اور مانعے انداز میں موضوع پر بڑے پیارے مدینی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں مدین جائے کے ناظرین آپ بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں مبلیگین دعوت سلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کی کالز بھی ہیں اور میسیجز بھی آ رہے ہیں ایک کال کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ یہ ہا ہے یہ ہا ہے ہا نہیں ہے حروفِ حلقی جہاں اچھے ہوتے ہیں حمزہ ہا عین حا غین خا ہا جانا ہا یہ حلق کے نیچے سے جہاں وہ ادا ہوتا ہے نیچے لے اسے سے ادا ہوتا ہے تو وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ہو یہ غلط ہو جائے گا اللہ جزائے خیر رہتا فرمائے آپ کو سلامت رکھے جی ارشاد میں رضا تاری عرض کر رہا ہوں حلق صلی اللہ علیہ کے اہتے کہتے ہیں نفرت کا آج موضوع ہے میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کبھار اپنے گھر والے ہوتے ہیں تو کوئی گسے کی وجہ سے کوئی بات ناغوار گجرتی ہے اس بینا پر دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر سے پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے یعنی گسہ آنے کی وجہ سے ہم کسی سے نفرت کر بیٹھتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد افسوس بھی ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج اتا فرماتی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں جی سلمان بھئی عبدالخالق کا تاریخ واکنٹ سیرز کر رہا ہوں موضوع بڑا زبردست ہے نفرت اللہ ورسول کے لیے محبت ہونے چاہیے اور اللہ ورسول کے لیے ہی نفرت ہونے چاہیے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ نفرت کا اظہار کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں یعنی کہ اگلے کو لازمی بتاتی ہی بتاتے ہیں کہ مجھے آپ سے نفرت ہے یا ایسا انداز اظہار کرتے ہیں یا اگلے کو پتا چلے ہی چلے یہ نفرت ہے تو یہ نفرت کا اظہار کرنا چاہتا کیا ضروری ہے کہ نفرت کا اظہار بھی کیا جائے یا صرف ناپسند کر دیا جائے جو چیزیں جو آج میں ناپسند کر لیں تو نفرت کا اظہار کرنا چاہتا جی اصدار دونوں کالز پر پہلا جو ہے یہ تو ہر گھر کا ہی مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے مزاج کے خلاف کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے البتہ یہ ہے کہ جب مزاج کے خلاف بات ہو تو دل کی اندر جو کچھ قبیدگی پیدا ہوتی ہے اس کو نفرت کا نام نہ دیا جائے موڈ آف ہو جانا عمومی طرح تو موڈ آف ہی ہوتا ہے تو اچھا اس میں شروع میں ہی آدمی اگر گھر والے یعنی میاں بیوی شروع میں ہی آپس میں اگر یہ مشفرہ کر لیں کہ اگر مجھے غصہ آجائے تو تم غصہ نہ کرنا اور تمہیں غصہ آئے گا تو میں غصہ نہیں کروں گا اگر یہ واقعی اس پریکٹس میں کامیاب ہو جاتے ہیں دونوں طرف والے تو بہت سارے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ جب کبھی دیکھیں کہ یہ ایک طرف سے لاوہ جو ہے وہ اُبر رہا ہے تو آدمی جو ہے وہ کوئی اپنی دوسری سارے لے لے مدینہ مدینہ باہر نکل جائے تھوڑا لاوہ نیچے ہو جائے گا جب جھگڑا شروع ہو جائے تو ایک حل یہ بھی ہے جس پر ہمیں غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہم مٹ جائیں یا اکل مند وہ ہے جو سامنے والا ہے تو وہ ہٹ جائے بلکہ عارفین کا یہ کول ہے کہ جب کبھی ہمیں غصے میں دیکھو تو ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ کہ یہ غصہ آنا فطری ہے ہمیں بھی آ جاتا ہے اللہ اکبر لہٰذا جب عارفین یعنی اولیاء اولیاء کا یہ حال ہے تو جو میاں بیوی ہیں یہ ولایت کے کون سے درجے پر فائز ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے ہر کوئی ولایت کے درجے پر فائز سننا ہوتا ہے اور ہو تو پتہ بھی ضروری بھی تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ دونوں درجے والایت پر فائز ہوتا ہے ایک فائز ہے تو برحال یہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے مدینہ مدینہ تو اگر اس پر ہم سختی سے عمل کر لیں گے تو بہت سارے جگڑوں کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا لیکن یہ ہے مشکل سلمان بھائی یہ مشکل ہے یہ جو آپ نے مثال دیا نا استاذ صاحب یہ مثال تیر بہدف ہے زبردست مثال ہے لاوے کی جو آپ نے مثال دی ہے لاوہ ابل رہا ہونا جی تو اس کی تباہ کاری سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ تھنڈا نہیں ہو رہا یعنی لاوہ پہاڑ آتش فشاں لاوہ ابل رہا ہے تو اب آپ کو وہاں سے جانا پڑے گا آپ نہیں جائیں گے تو پھر اس کے شکار ہو جائیں گے اور لاوے کا اگر کوئی شکار ہو جائے اللہ 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 محفوظ فرمائے توبہ مزنی چنے کے ناظرین آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا وہ میگما بھی اس کو کہتے ہیں جو ابل پہاڑوں سے آتش فشاں سے نکلتا ہے بستیوں کی بستیاں علاقوں کے علاقے جنگلوں کے جنگل جل جاتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے بہرحال اور گھر کی اندر بھی جو ہے جلنا تو ہو سکتا ہے کہ گھر ہی ٹوٹ جائے اور گھر نہیں ٹوٹے گا تو پھر بچے سہمے ہوئے ایک طرف کونے میں ہوں گے اور جو ہے وہ میہ ویوی آپس پہ لگے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے پر جو ہے تیر بڑھ سانے کبھی تیر ادھر سے چل رہا ہوتا ہے کبھی ادھر سے چل رہا ہوتا ہے اور خون بیہ رہا ہوتا ہے اور بچے خون سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے سہمے ہوئے ہوتے ہیں اور جب پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچے عمومی طور پر تو بعض وقت بچے اظہار بھی کر دیتے ہوں گے کہ ابو آپ نے آج ٹھیک نہیں کیا آج ہماری امی کو آپ نے بہت ڈانٹا ہے تو اس کا جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے حل ہو جانا چاہیے سبحان اللہ اور دوسرا سوال کیا نفرت کا اظہار کرنا چاہیے دیکھیں نفرت کا اظہار حد تل امکان کوشش کی جائے کہ نفرت کا اظہار نہ کیا جائے کہ اگر ایک طرف سے نفرت ہے نفرت کا اظہار کریں گے اپنے کول سے کریں گے اپنے فیل سے کریں گے تو وہاں سے بھی پھر نفرت آئے گی اور جب دونوں طرف سے نفرت آئے گی تو پھر خرابی بڑھ جائے گی تو لہٰذا حد تل امکان نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ہم نے بہت اچھی بات کی کہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اللہ کے لیے نفرت نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں پائی جاتی ہیں جو کہ درست نہیں ہے اور کوئی ناجائز کی صورت میں اختیار کر لیتی ہیں ہمارا موضوع جے ہیں بلکل اور جہاں اللہ رسول نے کہا ہے محبت کرنی ہے وہاں محبت کرنی ہے اور جہاں اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ نفرت کرنی ہے تو شریعت متحرہ کے مطابق جہاں وہ ہم نے چلنا ہے تو وہاں جہاں نفرت کا حکم ہے وہاں محبت نہیں ہو سکتی اور جہاں محبت کا ذکر ہے وہاں نفرت ہمیں نہیں لے کر آئے قرآن مجید کی اندر اللہ تعالیٰ عز و جل شیطان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو تو اب یہاں پر تو شیطان سے دشمنی کرنی ہے نا شیطان سے بھی دشمنی کریں گے شیطان سے بھی نفرت کریں گے اور جو شیطان کے متبعین ہیں بالخصوص جو آقائد کے معاملے میں ان شیطان کے نفش قدم پر چلنے والے ہیں اور عظمت مصطفیٰ ان کے دلوں میں نہیں ہے تو ان سے تو نفرت کرنی ہی ہے وہ حکم تو اللہ رب العالمین کا ہے شیطان سے بھی نفرت کریں گے شیطان کی شیطانیوں سے اور بما شتونگڑوں سے بھی نفرت ہی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے حالت شتونگڑوں سے محبت کیسے ہو سکتی ہے یہ بھی آپ سارے ماشاءاللہ سمجھ دار جانتے ہیں تو اللہ رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق اور اس کی روشنی میں ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے بہرحال مزرین چینل کے ناظرین نگران شورا حافظ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیرا مزرین پھول کچھ دن پہلے میں نے دیکھا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے تو یہ کتنی باقی رہ گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے تو جو باقی رہ گئی ہے اس کو نفرت میں گزار دنے کی بجائے اس کو محبت میں گزارا جائے جی کیا فرما رہا ہے ابھی خالد بھائی یا یاد بھائی بھی ہیں سیوستہ رہا شجر سے امیدیں بہار رکھ بہار ہی آئے گی کبھی تو آئے جائے گی میں سوچ رہا تھا کہ میری گفتگو لمبی ہو گئی ہے نہیں آپ نے بڑے جامع مزرین پھول دیئے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکتہ ہمارے احسائل محترم نے جو سوال کہ کہ نفرت کا اظہار کرنا کیا ضروری ہے تو اولاں تو ہمیں یہ بات نشید رکھنی چاہیے کہ نفرت کرنی نہیں چاہیے نفرت کا قریب ہی نہیں جانا چاہیے لیکن جو بندہ نفرت اظہار کر دیتا تو اس کا وعبال کتنا بڑا ہے اس کو سنیں گے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام ابن سریر رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی غریب شخص کی مفلسی کی وجہ سے اس سے نفرت کا اظہار اس طرح کی اس کو کہا کہ ارے او مفلس اس کی مفلسی کی وجہ سے نفرت کا اظہار کیا ارے او مفلس تو اس کا وعبال میری زندگی پر یہ پڑا کہ میں چالیس سال تک مفلس راہ میں غنی نہیں ہو سکا مفلس مراد غریب یعنی کہ نفرت کا اظہار کرنے کا وعبال اتنا سخت ہے اللہ رحمت فرمائے آپ کی بات کو ایک منشی ہے آپ کی طرف آنے سے پہلے تاکہ آپ کو ٹائم میرے پر پورا ملے اس کو کنکلوڈ کر لیں تو یہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے جو عادت جو انداز جو طریقہ جو بندہ مصطفی کریم کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے یعنی جو شیطان ہے یا جو شیطانی ہے یا جو اشتونگڑا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ہمارا محبوب نہ ہے نہ تھا اور نہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل امیر اسپنت کے دامن کرون سے مبستہ رہیں گے دعوت اسلامی کے مدری محول سے مبستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ والوں کی محبت میں جہاں وہ اضافہ ہوگا اور جس سے ہمیں اداوت کا حکم جو ہے جیسے شیطان سے اداوت کا حکم جیسے ہمیں دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں تو اس پر بھی انشاءاللہ عمل پیرا رہیں گے شیطان سے شیطانی جو شیطانیاں ہوتی ہیں ان سے اور جو شیطونگڑے ہوتی ہیں ان سے بھی انشاءاللہ محبت کا تعلق واسطہ قائم نہیں ہوگا انشاءاللہ جی خالد بھے کسی سے پوچھا گیا کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے کہا ایمان کامل جب ہوتا ہے جب تو اللہ سے پیار کرے اللہ کے حبیب سے پیار کرے اور پھر جو ان کا پیارہ ہو تو اس سے پیار کرے اللہ 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 سبحان اللہ ان سے نفرت رکھے تو پھر اس سے محبت نہیں رکھنی دوسری بات یہ کہ اسلام ہے دین فطرت اور فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت رکھی ہے نفرت نہیں رکھی نفرت انسان کے دلوں میں کیوں پیدا ہوتی ہے اس کو ایک عالمگیر وبا کہا جاتا ہے ہر کوچے میں ہر بستی میں ہر طرح کے لوگوں میں نفرت کا جذبہ کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہوتا ہے اللہ ما شاءاللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے وہ محفوظ رہتا ہے ہم دیکھیں کہ جب سے کائنات کا وجود ہوا انسانی تاریخ کے ساتھ ہی گویا کچھ ہی عرصے بعد نفرت شروع ہوئی اس کی مثال یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ حابیل اور قابیل کا جو معاملہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنے ان دو بیٹوں سے کہا کہ تم اپنے قربانی پیش کرو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اس کو جو صلح ہے وہ پھر دیا جائے گا دونوں بیٹوں نے حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی اپنے اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کی اور قربانی کی قبولیت اس طرح سے تھی کہ آسوان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو لے جاتی تو حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی آگ آئی اور اس کو لے گئی گویا کہ حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف قبول ہو گئی جبکہ قابل نے جو قربانی پیش کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی پھر یہ ہوا کہ جب یہ دیکھا گیا تو اس کی قبول ہو گئی میری قبول نہیں ہوئی تو ایک حسد کی آگ دل میں جلی کہ اس کی قبول اور میری کیوں نہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ میرے ساتھ کیوں نہیں تو اب جب اس نے یہ دیکھا کہ حسد ہو گیا پھر ایک تقبول کہ میں تو اس کی کیسے قبول ہو گئے تو میں تو یوں کر دوں گا میرے پاس تو اتنی اتنی چیزیں ہیں اور اتنی زیادہ قربانی میں نے پیش کی تھی تو پھر قابل نے یہ کہا کہ اب میں تمہیں قتل کروں گا اس ایک حسد کی وجہ سے وہ ایک نفرت کا جذبہ دل میں بیدار ہوا اور وہیں سے گویا کہ انسانی تاریخ میں نفرت کی ابتدا ہو گئی اب یہاں سے جو جو نفرت اپنے لیے کرتا گیا کہ مجھے کسی سے نفرت ہے اور میری اپنی وجہ سے اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہے وہ معاملہ نہیں نفرت یا غصہ اپنی ذات کی وجہ سے کیا پھر اس کو انعام اچھا نہیں ملا انسانیت تباہی کی طرف جاتی رہی بربادی کی طرف جاتی رہی لیکن اسلام نے ہمیں سکھایا کہ محبت کیسے کی جائے گی اور نفرت سے کیسے بچا جائے گا ایک طبقہ مساکین کا کہ ان کو برا سمجھا جاتا لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آس پاس زیادہ تر مساکین کو بٹھایا گیا لیکن کفار بعض نے یہ شرق لگائی قرآنی آیات میں اس کا بیان ہے تفاصیل کے دہت بھی اس کو تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رواسہ آئے قریش آئے کافر تھے بڑے امیر و کبیر تھے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس جب بیٹھیں گے جب ان غریبوں کو اٹھا دوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات پیش کی کہ انسان سے نفرت نہیں کی جائے گی اس سے محبت کی جائے گی غربت بھی کوئی نفرت کا میار ہوا کرتی ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حج کیلئے تشریف لے گئے جب حج ادا کیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ مساکین بیٹھے ہوئے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مساکین کے ساتھ بیٹھ گئے دیکھا وہ صدقہ تناول کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کہا ہم صدقہ کھا رہے ہیں کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ تو گیا ہوں لیکن ہم آل رسول ہیں اللہ تعالی عنہ نے صدقہ ہمارے لئے جائز نہیں رکھا لہذا میں آپ کے ساتھ آپ کا نہیں بیٹھ گئے اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئے تو ان مساکین کو لے کر اپنے ساتھ سے لے گئے ان کی دعوت کی ان کو کھانا کھلایا اور پھر جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کسیر رقم بھی ان کو عطا فرم اللہ 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 کہ محبت اس طرح پھیلائی جا سکتی ہے محبت کے ذریعے سے نفرت کو دور کیا جا سکتا ہے وہ لوگ جن کو احساس کمتری میں ڈالا ہوا تھا جن کا استحصال کیا جاتا تھا اسلام نے الحمدللہ عز و جل ان کو عزت عطا فرمائی عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی اسلام نے ان کا اسٹیٹس دیا ایک مقام دیا اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نفرت تو محبت تو انسان کی فطرت میں ہوتی ہے لیکن نفرت جو پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے ہمارے عرض گرد میں ہونے والا ماہو ہمارے کسی کے ساتھ رویہ کیسا ہے یہ بساوقات نفرت کا سبب بنتا ہے چیخنا چلانا دانٹ پھٹکار کرنا کوئی بات کر رہا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر خوش اخلاقی سے مسکرا کر جواب دیں گے میں آپ سے دوبارہ بات کروں میرا دل چاہے گا آپ سے بات کرنے کا لیکن اگر میں یہ دیکھوں گا کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کا موٹیڑا ہوتا ہے جب آپ سے بات کروں گا تو آپ نے جواب جلت کر دینا ہے جب آپ سے بات کروں گا تو آپ نے بالکل مجھ پر توجہ کوئی نہیں دینی تو پھر آہستہ آہستہ ایک جو ربن شروع نے ارشاد فرمائی بات پہلے تو موڈ آف ہونے شروع ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ جب مستقل ایک کام چلتا رہتا ہے تو انسان کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ نفرت کئی اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے دلوں کی دوریوں کا سبب بنتی ہے حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو محبت اور نفرت کا الگ معاملہ ہے لیکن من جانب اللہ بھی یہ چیز ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں زمین اور آسوان میں اعلان کر دو کہ سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر ایک روایت میں یوں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے اس کی محبت کو زمین میں پھیلا دو تو اس کی محبت پانی میں ڈال دی جاتی ہے پھر جو جو شخص پانی سے سہراب ہوتا ہے چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان لیکن اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرما لیتا ہے پھر جو پانی پیتا ہے وہ اس شخص سے محبت کرنا ہے اللہ 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 کیا پیارا ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہتے ہیں کہ ملہ لوٹ لیا ہے ماشاءاللہ اللہ مزیر برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں مدنی پھول بھی ماشاءاللہ ملہ لوٹ سلامی عطا فرما رہے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آج ہمارے مدینہ ہال میں موجود جو ایسی ہیں یہ بڑے جلال میں ہیں اور بڑی تھندک برسا رہے ہیں تو مدنی چینل کے ہمارے جو مدنی عملے کی اسلامی بھائی ہیں میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو آپ نے دیکھ رہے ہیں پسے پردہ کیا یہ بیچارے ٹھٹر کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ہمارے مبلگین کو بھی جو ہے کچھ ٹھین دردہ لگ رہی ہے تو آج یہ کچھ زیادہ ہی جلال میں ہیں کبھی یہ کمال میں ہوتے ہیں اسی کبھی جلال میں ہوتے ہیں بارد ان کو اعتدال میں رکھا کریں نہ جلال میں آئے نہ کمال میں آئے بلکہ اعتدال میں رہے تاکہ نظام اچھے طریقے سے چلتا رہے خیر النمور یہ ساتھ ہوا بہتر کام وہ ہی ہوتا ہے جو درمیانہ کام ہو ایاد بھائی آپ مدنی پھول اتا فرمائیں پھر فرمائشوں کی کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ سلمان بھائی میں رکنے شورہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میاں بی بی کے تعلق سے جو بات چلی بہت پیارے مدنی پھول رکنے شورہ اتا فرمائیں میں اسی پر ایک حکایت جہاں وہ ارس کرنا چاہوں گا کہ بہت پیاری بات رکنے شورہ نے اشارت فرمائی قائد ہے ایک شخص جو تھا تو اب جو اس کی جزوجہ تھی گھر والے جو تھے تو وہ یوں سمجھ دیتیے کہ رشتہ جو ہوا جھوڑ کا نہیں تھا جو اس کہا تھا نہ شکل نہ صورت لیکن وہ رشتہ ہو گیا اب جب رشتہ ہو گیا تو عورت جو تھی وہ جب اس نے شورہ کو دیکھا اس کی معاملات ہیں یہ کیفیت ہے اور وہ تو اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو عمومی طور پر یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے دل میں نفرت آنے کا تو اب وہ اس کے دن میں نفرت بیٹھ گئی اب وہ سوچنے لگی اور موقع کی تناش میں رہنے لگی کہ کب اس کے ہاتھ موقع لگیا اور وہ اس شوہر سے جان چھڑا ہے چنانچہ اس کی شادی ہو گئی رخصتی وزارہ کا سلسلہ ہو گیا تو چند دن کے بعد جب وہ شوہر اس کو گھر چھوڑنے کے لئے آیا تو اس نے کہا کہ تین چار دن کے بعد جب واپسی لینے کے لئے گیا تو اس کے والدین نے کہا کہ بھئی چلو آپ کے شوہر آگا ہے لینے کے لئے آپ ان کے ساتھ چلو تو اب اس کے دل میں تو ایک سچویشن یہ تھی صورت یہ تھی کہ وہ کسی طریقے سے اس سے انتقام لے لیکن اب ماں باپ کے سامنے ظاہر ہے وہ بول نہیں سکتی تھی اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی تو باراک وہ اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑی بیچ میں جب وہ ایک مقام پر رکے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے نے خیال ڈالا کہ اس سے اچھا موقع اب کوئی نہیں ہے اگر جان چھوڑانا چاہتی ہے تو اب اس کو دھکا دے دیں یہ کونے میں جائے گا اور اس کا کام تمام ہو جائے گا اور تیری جان چھوڑ دیا گی چنانچہ وہ جیسی کونے کے طرف جھکا پانی لینے کے لئے اس نے پیچھے سے اس کو دھکا دیا اور وہ کونے میں چلا گیا اب یہ مطمئن ہوگی کہ اس نے تو کونے سے واپس باہر آنا نہیں ہے اور وہ لوٹ کر وہاں پس اپنے گھر پر آگئے اور آ کر وہی جو ایک عورتوں کا مکر والا انداز ہوتا ہے اس کو اختیار کیا کہ وہ تو نہ جانے مجھے کہاں چھوڑ کر چلا گیا ایک جگہ بٹھا کر گیا وہاں پس ہی آئے نہیں میں انتظار کر گیا کوئی میری عزت پر آٹھ ڈال دیتا اس سے بہتر ہے کہ میں لوٹ کر گھر پر آگئے تو ماں بابی بڑے غصے میں آگئے انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب معاملہ کیا اس نے تو اس نے بچنے کے لئے اپنی جان بچانے کے لئے ہاتھ پیر ماننا شروع کی تو اتنے میں اس کا ہاں جب وہ رسی پر آ لگا تو اس نے جب وہ رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور جس کی بدولت وہ ڈوبنے سے بچ گیا اب اس نے حمد کر کے کوشش کر کے اس نے جب وہ رسی کو پکڑا اور آہستہ آہستہ کر دے کرتے وہ کونے سے باہر آ گیا اب اس نے سوچا کہ کروں تو کیا کروں اب میری تو بیوی نہیں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ مجھے کونوں میں پھینکا ہے تو اب کیا معاملہ اختیار کیا جائے اب اس میں ہم یہ بھی غور کریں مدین چینل کے ناظرین کے اس وقت اس کی ایک غصے کی نفرت کا ہے ایک کیفیت کیسی ہو گئے عمومی طور پر جب ایک معاملہ ہوتا ہے لیکن اس نے اس کے برعکس کیا اس نے جب جیسی گھر پر پہنچا اس کے ماں باپ نے مادرہ دیکھا تو انہوں نے تو اس کے پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ تم ہماری بیٹی کو چھوڑ کے چلے گا لاواتسوں کی طرح اور بالکل جناب کو انہوں نے ہاتھا پتہ ہی نہیں کہاں چلے گا تو اس نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اب آپ ایسا کیجئے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بیجئے مجھے کھر جانا دیر ہو رہی ہے اب جب اس کی زوجہ نہیں ہے بات سنیں تو اس کے دل میں تو یہ معاملہ چلنا تھا کہ اب اگر میرے شہر نے میرے ماں باپ کے سامنے میرے پول کو کھولا تو پھر میری زلالت کا اور میری اس کیا معاملہ ہوگا لیکن اس کے برعکس جب معاملہ ہوا اور جب یہ صورت حال ہوئی کہ شہر نے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ ہاں مجھے تاخیر ہو گئی میں درہ کام سے چلا گیا تھا اب مجھے اس کو بھیج دیجئے میرے ساتھ تو ہکایت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کے گھر سے نکلی تو اس عورت کے دل میں اب اس کی نفرت کی جگہ ایسی محبت آخر ہو گئی تھی کہ وہ ساری زندگی اس کی خدمت گزار بند کر رہی تو حقیقت یہ ہے کہ بس اوقات نفرت کا ہم انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے برعکس انداز اختیار کیا جائے تو یہ ایک بہت مفید پہلو ہے گھروں کی حفاظت کا اپنے گھرلوں معاملات میں بہتری لانے کا ایک بڑا ہی پیارا انداز ہے وہی بات کہ اگر دانہ کی بات پر انہمک نے اگر کچھ کہہ دیا ہے سبر کر لیا جائے تو دس گناہ سواب زیادہ مل سکتا ہے اب اگر وہ بھی جذبات کا اظہار کرتا وہ بھی اپنی نفرت کا انداز دکھاتا تو پھر جہاں وہ کام خراب ہی ہونا تھا کام خراب ہونا تھا اور یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ نفرت کو ہزار موقع دو کہ وہ محبت میں بدل جائے نفرت کو ہزار موقع دیا جائے کہ وہ محبت میں بدل جائے لیکن محبت کو ایک بھی موقع نہ دیا جائے کہ وہ نفرت میں بدل جائے مدینہ مدینہ اچھی بات کہی بہت اچھی بات کہی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں مدینی شرعہ کے ناظرین دعوت اسلامی کی مرکزی و مجلس شوراہ کے ایک اور رکن حضرت مولانا حادی ابو البیان محمد اظہرت تاری حافظہ اللہ تعالی بہت پیارے ہمارے رکنے شوراہ ہیں بزریہ کول ہمارے ساتھ براہ راست کول سلسلے میں شامل ہیں آئیے ان سے ہی مدینی پھول لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی فرماسے ہی پوری کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا سگیری کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ عزوزل آپ کی کیسے ہیں سلمان بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے آپ کی کول کا آنا اور اس سے پہلے آپ کی ورس اوپ کا آنا ایک چیز تو ہمیں بتا رہا ہے اور ہمارا حنصلہ بڑھا رہا ہے ایک چیز تو ہنصلہ بڑھا رہی ہے کہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کے جزے خیر عطا فرمائے نفرت جو ہے کہ آج ہم نے موضوع رکھا ہوا ہے اس کو بلکہ نفرت کو حدف پر رکھا ہوا ہے کیا فرمائیں گے آپ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع لیا ہے رکنے شورہ شاہد بھائی اور دیگر مبلگین ماشاءاللہ اچھا بہت خوبصورت گتگو فرما رہے ہیں وقی ہماری صبحیں آپ کے ساتھ اچھے انداز میں شروع ہوتی ہیں اور میں پہلے بھی یہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ سلسلے کے لئے ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور اچھا ہمیں علمی مواد ملتا ہے بہت اچھی اخلاقی اقدار ملتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں بیتیکلی جو چیزیں یہ آپ جو ٹاپک لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ نگران شورہ کی بڑی اچھی سوچ جس کو آپ نے لیا ہے کہ معاشر دی موضوعات جو لیے جاتے ہیں آج ہمارے امن اور سکون کو جو پارا پارا کیا ہے نا یہ مسلمانوں کی باہمی نفرتوں نے کہ گھر کیا محلے کیا ہمارے جو وہ آفس کیا دکانے کیا بازار کیا یہ نفرت کی آگ نے ایسا جو ہے نا وہ چلا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو آنر دینا ایک دوسرے کو عزت دینا ایک دوسرے کو اسلام دینا اسلام جس چیز کا ہمیں درد دیتا ہے محبتیں باچنے کا پیار کا حسن اخلاق کا نرمی کا وہ چیزیں تو مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں نفرت کے ایسا جال بندی ہے شیطان لعین نے ایک دوسرے کو دیکھنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ابھی جو گفتگو چلی آپ کے موضوع کی تو اس میں سے جب مجھے محدود ہوا نفرت کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے جسے نفرت کرتے ہیں پھر اسے حسد بھی مسلسل کرتے ہیں اچھا نفرت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے اس کو گھٹیا سمجھتے رہتے ہیں اس کو حقیر سمجھتے رہتے ہیں تکبر الگ سے قبیرہ گناہ جسے نفرت کرتے ہیں پھر اس کو نیچہ دکھانے کے لیے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو موقع نہیں جانے دیتے ہیں یہ دیمج کریں اس کو کہیں نہ کہیں جیسے کہتے ہیں اپنے پنجابی میں رگڑا لگانے ہی پہنچی کرتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ضلیل کرنا ہے اس کو تضلیل کرنی ہے اس کو ڈیمیج کرنا ہے چار آدمیوں میں کسی آفیس میں ہے کسی دفتر میں ہے کسی کام میں ہے اس کے آفیسر کے سامنے اس کے سپروائزر کے سامنے اس کے بڑے کے سامنے خواہی نہ خواہی پھر اس میں جھوٹ پھر اس میں بہت گمانیاں پھر اس میں جھوٹی الزام تراکیاں بہتان یہ اس کا بھی سہارہ لیتی کیونکہ اس کو ڈیمیج کرنا ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ضلیل کرنا ہے پھر اسی نفرت کی وجہ سے غیبتیں کرتے ہیں اس کی اپنے نفس کو تذکین ملتی ہے کہ جب اس کے بارے میں بری اس کا چرچہ کریں گے اس کی بری بات جائے وہ اس کی برائیاں پیان کریں گے پھر ایپ ٹٹولنا لا تجسسو کے خل مخالفت کریں گے پھر ایپ اچھالنا جس کے بارے میں منع کیا کہ مسلمانوں کے ایپ مت اچھالو اب بلا اجازت شرعی اس کی مخیبتیں کریں گے ایپ اچھالیں گے اس کا برا چرچہ کریں گے اچھا اب شمارتت میں پھر جا پڑیں گے وہ ایک علاق سے کبیرہ گناہ کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا ہون سکون آگیا سو یہ اس طرح کے الفاظ دیں اب آرام ہے اسے آپ سکون میں آگئے آپ ٹھنڈا ہوگے بیٹھ گئے نفسان پہنچا تو خوش ہو رہے ہیں یہ شمارتت ہے کبیرہ گناہ واقعی اس کی بھی ایک بجا نفرت جائے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے تو یوں میں نے اگر دل سے نفرت ختم کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی برائیاں اپنے دل سے نکل جائیں گی اللہ 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 ایک مسلمان بات کے بارے میں دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو تو ابھی جو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پانچ سوال پوچھے تھے ان میں سے پانچ سوال یہ پوچھا جی کہ نفرت کسے کہتے ہیں صحیح تو مولانا روم نے حکمت برا جواب دیتے میں فرمایا کسی شخص کو جیسا وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں کسی کو اللہ نے کوئی منصف دیا ہے کوئی مقام دیا ہے کوئی مرتبہ دیا ہے کوئی اصلاحیت عطا کی ہے اب اس کے مطابق اس کو ایکسپٹ کر لے جی اگر ہم غیر مشروط طور پر مولانا روم رحم فرماتے ہیں کہ اگر ہم غیر مشروط طور پر اسے تسلیم کر لے تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے سبحان اللہ کنڈیشنل نہ ہم مطلب کریں کہ یہ میری باتیں ہیں یہ میری شرائط ہیں یہ میرے تقاضے ہیں یہ میری ڈیمانڈ ہیں اس کے مطابق یہ میرے ساتھ چلے تو ہم غیر مشروط طور پر اس کو ایکسپٹ کر لے اس کو تقلیم کر لے تو یہ نفرت محبت میں بدل جائے احساس جو ہے وہ دوسرے کا پیدا ہو جائے کہتے ہیں نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پار اشتے پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ مسکراہت درد کی شکست اور چہرے کی رونک ہے اب نفرتیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کی عادت کیا بات؟ محبت مسکراہت اس کو حونر دینا اپنے تک سمجھنا اس سے محبتیں بڑھیں گی نفرتیں ختم ہوں گی کیا بات؟ سنانا تو یہ کہ ایک دوسرے کو جائے نا وہ جائے نا وہ وٹ کھان لو پہنا سوہ سوہ کڑا نظر آ گیا ہے تو تو کیوں تو کون ہے تو میں پہلے تو وہ جوانہ جہلیت والی باتیں بعض اوقات نظر آتی ہے اللہ محفوظ فرمائے ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول آپ نے حضور اطاف فرمائے آج کیا پیغام دیں گے آپ مدنی چنل کے ناظرین کو نفرت کے موضوع کے زمن میں آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول دیں گے ہیں کوئی خاص پیغام تو یہ ارس کروں گا مدنی چنل کے ناظرین سے کہ ہم بہت سارے بہرانوں سے گزر رہے ہیں کیسے بہت سارے بہران ہیں بہنگائی آ گئی اور بجلی کمی ہے فلان چیز نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے بہران بہت سے ہیں لیکن آج کا دور ہم دیکھتے ہیں محبتوں کا بھی بہران آ گیا ہے بہن بائیوں کی محبت ماں اولاد کی محبت میاں بیوی کی محبت اور آپس میں مسلمان ہمسائیوں کی معاشرے کے لوگوں کی محبت اس بہران کے خاتمے کے لیے مسکراہتیں باتیں بیار مانتیں نفرتیں ختم کریں ایک دوسرے کو عزت دیں اللہ بھی خوش ہوگا اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا اللہ رسول کی خاطر محبت کرنی ہے انشاءاللہ تلہ وہ بھی راضی ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ سیری اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے شاد و عباد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ مزنی چلے لیکن ناظرین لکن شورا کے بڑے پیارے بدری پھول آپ نے سمات فرمائے کچھ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی فرمائشیں بھی ہیں آج وقت جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ وہ نو بج کے پچاس منٹر تک کا ہے بہرال ٹائم ابھی ہے آدھا گھنٹہ ہے ہمارے فرید بھائی ہمارے موسٹ سینئر نات خانوں میں سے ہیں قدیم نات خانوں میں سے ہیں اور یہ میں نے ایک شرصہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو جو ہے وہ سٹائی بھائیوں کو آگے لاتے ہیں موقع بھی دیتے ہیں اور آج اسی کا ایک مظہر ہم نے ابتدابے میں دیکھا یہ ہمارے جو سٹائیم بھی پڑھ رہے تھے یہ نئے نے ماشاءاللہ نات خان ہیں پڑھ رہے ہیں مدینی چینل پہ لیکن فرید بھائی نے ماشاءاللہ ان کو دیا موقع پڑھنے کا پہلے تو یہ واقعی ان کا بڑا پن ہے اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس سے سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کی کالز کو لیتے ہیں میسجز لیتے ہیں میسجز کی بھی باری آنے والی ہے آج جہاں وہ اسے کہتے ہیں نا وہ کیا ہے مقابلہ جہاں وہ سخت ہے چلیں برحال وہ پہلے کی بات ذہن میں نہیں آئی ناظرین سمجھ گئے ہوں گے آگے چلتے ہیں کالز شامل کرتے ہیں جی کالز دیجئے چار کالز ایک ساتھ دے رہے ہیں صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد جی حضور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سگتار محمد تعریفتاری اند نیازی کابینا مد پردیس سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہار عام کر رہا ہے مقبول عام سلسلہ ہے پیارے پیارے سلمان بھائی اس سلسلے کو کر رہے ہیں آج کا انوان آج کا جو موجو ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے نفرت ارجو کر رہا تھا کہ بہت بات وقت لوگ حسد کی وجہ سے بھی نفرت کرتے ہیں تو اب جس سے یہ نفرت کرتے ہیں وہ انہیں نیکی کی دعوت کس انداز میں دیں اور کس طرح ان کو مدنی ماحول سے قریب لائے جائے دو لفظ کا جواب ہے ایک تو حسد ختم کریں اور دوسرا نفرت کو ختم کریں محبت آپ دل میں پیدا کریں اور ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ کوئی ہم سے حسد کرتا ہے اچھا ادع ہوگی نا کہ وہ ہم سے حسد کرتا ہے تو اس کا عیلاج کیا ہے تو اگر ہمیں یہ پناہ چل جائے کہ فلاں ہم سے حسد کرتا ہے تو اس کی ختمت میں مجھے توفہ پیش کریں کہ توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے تو وہ سوچے گا کہ میں اس سے حسد کرتا ہوں اور یہ مجھے توفہ دے رہے ہیں اللہ 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 وہ کہا کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے نفرت کا جواب محبت ہے اور توفہ دے دیں گے اپریکٹیکل کرتے دیکھنے بڑھتی چینل کے ناظرین جو آپ سے حسد کرتا ہے اس کو اب توفہ دے دیں توفہ دینا مشکل ہے ایسے کوئی جو حسد کرتا ہے ہم سے دشمینی کرتا ہے تو اس کو توفہ دیکھ کر دیکھیں محبت نہ آئے اللہ 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 رشتوں میں بھی محبت اور پائیداری کا ایک سبب اللہ تبارک و تعالی نے یوں انشاءت فرمایا کہ مطلب کس طرح سے ان کو قائم رکھا جا سکتا ہے ارشاد فرمایا ای تائد القربہ وشتداروں کو دو سبحان رضا وشتدار کی مال پر اپنے نظر جمع کر رکھی ہوگی لینے کا ہی معاملہ ہوگا تو پھر نفرت دو بڑھیں گے ایسی بات ہے میں نے ایک بات دیکھی خالد بھائی نوٹیڈ بات ہے کہ جو یوں ہوتا ہے نا اس کو اللہ صلی اللہ یوں ہی رکھتا ہے کیا بات ہے یعنی جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کو اللہ صلی اللہ دینے والا ہی رکھتا ہے اس کی رحمت سے ملتا رہتا ہے یہ دیتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے وہ دیتا رہتا ہے اور جو یوں ہے یا یوں ہوں یوں ہے کہ بھئی اس کی جیب میں کیا ہے آج جیسے عیاض بھائی آئے ہیں وہ باز کا نظر نا آئے ہو تکی لے کے آئے ہو جاؤ گے تکی دے کے جاؤ گے یعنی آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں جائیں ہیں تو کیا جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے اس میں رہیں گے تو پھر ایسی ہی رہ جائیں گے اللہ ہمارے حال پر احمد فرمائے جو ہے وہ غریب صدقہ نہیں کرتے غریب اس لئے صدقہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اپنی لئے پورا نہیں ہے تو ہم صدقہ کیسے کریں لیکن جو ہے وہ مجھے مفتی صاحب کی باز یاد آگئی تو وہ کہتے ہیں کہ غریب صدقہ نہ دے کے غریبی رہتا ہے اور امیر صدقہ و خیرات کر کے امیر ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ تیہ ہے کہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی غریب بھی ہے تو وہ ضرور صدقہ دے کہ باز غریب کا تھوڑا صدقہ بھی اس کے زیادہ صواب کا باعث بن جاتا ہے تو غریبوں کو بھی صدقہ و خیرات ضرور کرنا چاہیے اگرچہ ایک روپے کیوں نہ ہوں مدینہ مدینہ ماشاءاللہ جی میرا نام حمد سجار علی ہے میں ڈیریکٹ مل خان جی اپوریشن سے بات کر رہا ہوں آپ کا سنسلہ اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے برائی تیارہ سنسلہ ہے آج کا موضوع نفرن ناک خان صائم بھائی سے آج ہے جی مجھے یہ کلام سنا دیں اب مدینہ تو گئے ہم رہ گئے یہ آدمیں آکھا کہ اسلام علیکم و برکاتہ مرحبہ آپ کا کال کرنا آج انشاءاللہ پیر شریف ہے اور پیر کو سلسلہ ہوتا ہے ہمارا جو مجھے یاد پڑھ رہا ہے پتہ نہیں دھنلا یاد پڑھ رہا ہے صحیح یاد پڑھ رہا ہے فضان مدینہ مذاکر آج ہفتہ ہے اللہ وقبل میں پیر سمجھ رہا ہوں اللہ وقبل چلے خیر ہے آج مدینہ مذاکرہ ہے آج مدینہ مذاکرہ ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد سبحان اللہ جی اللہ جناب میں سید علی مدین شاہ قادری ہند کرنا ٹکا بیدر شہر سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے آپ کا کھلے آنک سلے اللہ کہتے کہتے حضرت عرض یہ ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دے بڑا ہی پیارا کلام ہے نسبتی بہت ہی مجھے پسند اور دل کو چھولینے والی اس کے بول نظر آتے ہیں کہ کلام یہ ہے سیدی اتارہ مرشدی اتارہ نے کہنا آنک ٹھیک ہے جی زشان بھائی ہیں کشمیر سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے گجرات سے میسیج ہے جی بہت شکریہ بہار انجاف اتارہ تم ہو یہ کلام سننا اللہ جزے خیر عطا فرمائے میسیج ہے جی بابل مدینہ کراچی سے سوی طہبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کرنا جانا کلام سنا دیں مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے عمر کوٹ سے میسیج ہے سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے یہ ہیں جی مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر یہ کلام سننا ہے لہ چار لاہور سے حسیب بھائی ہیں بہت شکریہ اللہ آپ کو جزے خیرت افرمائے محمد طاہر بھائی ہیں فرام دوڑ بہت شکریہ جی زفر بھائی ہیں بابل مدینہ کراچی سے بہت شکریہ یہ لاہور سے میسیج ہے ان کا ایک سوال ہے غالبا جی اس کو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں اور دوبارہ لیتا ہوں دی جی خان گازی خان سے میسیج ہے زائر و پاس عدب رکھو حوث جانے دو سبحان اللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے ماشاءاللہ میرپور خاص میرپور ماتھیلوں سے میسیج ہے خالد بھائی کا بہت شکریہ خالد بھائی سید فیزان بخاری ہے ملتان شریف سے بہت شکریہ یہ ہیں جی محمد احتشام مصطفیٰ سلامت پور لاہور سے سلامت پورا لاہور سے سبحان اللہ مرکتر علیہ لاہور میں ایک علاقہ ہے اس کا نام سلامت پورا بھی ہے ایک ڈبن پورا بھی ہے چلیں جی بارال آگے یہ ہیں جی کراچی سے میسیج ہے جی اکثر ہمارے اپنے رویے نفرت کا سبب بنتے ہیں صحیح کا آپ نے جی رویے بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے کچھ کلام شامل کریں پیارے فرید بھائی پھر انشاءاللہ مزید آپ کو ایک مدرین گلدستہ بھی دکھانا ہے حاجیوں کے واقعات شلول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 مدن پھر کے گلی گلی تباہ چھو کر سب پکھا کیوں دل کو جو عقد دے خدا تیری گلی سے چاہے کیوں سنے علا نبی اینا سنے علا محمد من کاش پھر مجھے غج کا ازن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے غج کا ازن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا آئے پوٹ اسمت میں حاضری سے روکا ہے کاش محمدین میں پھر پہنچ گیا ہوتا اس زفر کی طریقہ کر چکا تھا میں ساری اس زفر کی طریقہ کر چکا تھا میں ساری کاش مری سمت میں ساتھ دے یا ہوتا مجھ کو جھوڑ کر تکا خوفی لا چلا پھر با مجھ کو جھوڑ کر تکا کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوسٹا کاش ساتھ میں ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوسٹا کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوسٹا مجھ کو پھر متینے میں اس پرس بھی بھلاتے ہیں آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ اشاہ ہوسٹا آپ کا بڑا احسان مجھ پہ بھی اشاہ ہوسٹا اے حسنِ نکنانا 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 دن رہے ہیں سینے پھر یا نبی پھر نظر میں آقا پھر نظر میں آقا پھر نظر میں گھے گئے حچ کے مناظر کیا نبی ہے حسنِ نکنا نا 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 حسنِ نکنا آہا پلے سر نگی رہے سفر سرور نگی آہا پلے سر نگی رہے سفر سرور نگی اقا تم بلالو اقا تم بلالو تم بلالو بہر مقابی یا نگی اے حسنِ نکنا نا 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 اے حسنِ نکنا نا آپ پہ ہی اسباب آقا پھر مہیاں دیجئے اے آپ پہ ہی اسباب آقا پھر مہیاں دیجئے پھر دکھا دیجئے پھر دکھا دیجئے آقا پھر دکھا دیجئے مدین کے مناظر جانوی ہی اے حسنِ نکنا نا نا اے حسنِ نکنا سغرا پاک کے سدتے میں wij سب کو مدینِ بلا مجھے گھدر پیش ہے پھر مبارک سفر خافیدہ پھر مدینہ کا تیار ہے مجھے گھدر پیش ہے پھر مبارک سفر خافیدہ پھر مدینہ کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فتر میری چھولی میں اشکوں کا اقعاد ہے کوئی سجدوں کی سوہات ہے نا کوئی سہد و تقوی میرے پا سسرکار ہے چھل پڑا ہوں مدینہ بچان پر مکل ہائے سلسل گناہوں کا انبائی ہے مدین کا سفر ہے اور میں نے میتانم دیگا جبی افسر دا قدم المزید علی عزیزہ جلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے قیبہ دعوت اسلامی کا تین روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع اللہ اللہ یہ ہوا کرتا تھا اور تیسرا دن اتوار کا دن اور تقریباً ساڑھے نو بجے کے بعد خصوصی نشست کا آغاز ہوا کرتا تھا اور پھر اس میں خصوصی بیان شیخ طریقت امیر سنت کا اور پھر اس کے بعد تصور مدینہ میں جب یہ کلام پڑھا جاتا تھا تو کیا اس کا کیف اور سرور ہوتا تھا اللہ 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 ہمیں نصیب فرمائے یہ کلام سننا بھی نصیب فرمائے تصور مدینہ بھی نصیب فرمائے اور مکہ پاک اور مدینہ تک یہ باقی حج کے موسم میں اللہ ہمیں بہار بھی نصیب فرمائے دیکھنا نصیب فرمائے یہاں ایک مدنگ الستہ شامل کرتے ہیں حاجیوں کے واقعات صلو ورلحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیٰ وحتمل لابیت اللہم لابیت 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 ان الحمده والمعمته لکا والمکر لابیت 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 والسلام علیہ السلام 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 بات ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے برسات میں تواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ شریف میں موجود حاجیوں کے قسمت کے کیا کہنے گرمی میں تواف کریں اس کی الگ فضیلت بارش میں تواف کریں اس کی الگ فضیلت گویا رحمتی رحمتیں ہیں سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو عقال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن بالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا تواف کیا جب ہم تواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور دو رکعتیں ادا کی تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے پھر فرمایا کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بارش کے دوران تواف کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے ہم سے اسی طرح فرمایا اللہ ہوگا نہیں یعنی بارش میں تواف جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے مگر یہاں پر کچھ احتیاط بڑی ضروری ہے خوشنصیب حاجیوں در غور سے سنیے کہ آج کے دور میں اس زمانے کے دور میں تو حاجیوں کی تعداد بڑی کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی تعداد بڑھ چکی ہے لہٰذا بارش کے اندر بھی تواف میں ٹھیک ٹھاک حجوب ہوتا ہے اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں اور بے ستریوں کے معاملات میزاب رحمت سے جب حتیم پاک میں مچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیاں اگر بہت زیادہ تعداد میں مجمع ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بارش میں بے پردگی کے چانس ہوتے ہیں تو میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب عمل کرتے ہوئے گناہوں میں نہ پڑ جائیں اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں تواف ممکن نہ ہو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والے سواب کے حق دار ہونے کے بجائے گناہگار ہوں گے ہاں جن دنوں میں بھیڑ نہ ہو موقع ملنے پر بارش میں تواف کرنے کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے اس میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک مدنی مشور عرض کر دیتا ہوں اگر جب آپ دیکھیں کہ بارش شروع ہو گئی ہے تو آپ چھٹ پر چلے جائیں تو جو حرم شریف کی چھتیں وہاں پر رش کم ہوتا ہے بارش برستے میں بھی مل جائے گی بارش کا تواف بھی ہو جائے گا اور امید ہے کہ اسلامی بہنوں سے ککراؤ کی صورت بھی نہیں بنے گی اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی سبحان اللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی مبارک بارش بھی نصیب فرمائے کیا خوبصورت اشعار امیر ایل سنت نے لکھے ہیں سبحان اللہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے آپ لکھتے ہیں آج ہے رو برو میرے کعبہ سلسلہ ہے تواف کا یارب عبر برسادے نور کا کے لوں بارش نور میں نہا یارب اللہ مجھے اور آپ کو رحمت کی بارش میں نہانا نصیب فرمائے اور یہ بارش ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے مدینی چلال دیکھتے رہیے چلتے ہیں واپس سلسلے کی طرف کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ مکہ پاک پہ پہنچ چکے ہیں عبدالعبیب بھائی اور میں نے ارز کی ہے کہ آپ شفقت فرمائیں براہ راست سلسلے میں بھی کچھ وقت عطا فرمائیں تو حامی تو بھری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی درقی بنائیں گے اور ان کی زیارت بھی کریں گے میسجز پر آپ کے سوالات آ رہے ہیں کچھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں موضوع سے مطالق حضور یہ سوال ہے یہ جنہوں نے سوال بھیجا ہے انہوں نے پر نام بھی لکھا ہے لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا کہیں ان کے لئے پرابلمز نہ ہو جائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہو جو ہے یہ ہم سے بہت نفرت کرتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے اللہ حافظ ساس اور بہو کا جھگڑا یہ تو ضرب المثل کی حصیت اختیار کر گیا ہے اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ علم دین کے کمی کی وجہ سے حقوق العباد کا خیار رکھا نہیں جاتا اور جب بہو نئی نئی آتی ہے تو اس وقت بعض اوقات کوشش اس کی آو بھگت جس طرح ہونی چاہیے اور جس طرح اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے اس طرح نہیں دی جاتی تو پھر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہوگی اور پھر یوں وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوگا آہستہ آہستہ پھر وہ شہر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہوں گی پھر شہر بھی جو ہے وہ جو ان کا بیٹا ہوتا ہے ساس کا تو یہ اپنے جو ہے وہ اپنے گھر میں مگن ہو جاتا ہوگا تو یوں اس طرح اگر وہ ایسا نفرت کرتی ہے تو اس کا علاج یہ بھی ہے کہ یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے ساس اگر بہو جو نفرت کر رہی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گی اور اس کی رسپیکٹ کرے گی اس کے لئے دعا کرے گی تو انشاءاللہ ازوجر وہ نفرت میں بدل جائے گی میرے ذہن میں ایک بات یاد آگئی کہ دو مبلغے دعوت اسلامی کے درمیان کسی بات پر ان بن ہو گئی یعنی جو بڑے مبلغ تھے انہوں نے چھوٹے کو کوئی بات کہہ دی لیکن ان دونوں کی آپس میں محبت بہت تھی اور مدنی محول کی برکت سے تو بڑے نے جب بات کہی اور چھوٹے کے دل میں وہ بات لگ گئی چھوٹے بڑوں سے ناراض ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ چھوٹے نے کہا بڑے سے کہ مجھے آپ کی فلاں بات جو ہے وہ بری لگ گئی تھی اب آپ کو مجھ سے معذرت کرنی چاہیے بچا کیا تھی کیوں کہ جو بڑوں کی محبت تھی اس کے دل کے اندر وہ کم ہو گئی تھی تو چھوٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بڑے کی محبت میرے دل کے اندر کم ہو اس لئے اس نے بڑے سے کہا کہ آپ مجھ سے معذرت کر لیں اور بڑے نے یہ بڑا پن دکھایا اور معذرت کر لی اور ان کے معذرت کرنے کے بعد اب تک میری معلومات کے مطابق جہاں میں جانتا ہوں ان کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ قائم ہے مطابق ہے تو اس لئے جو ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اگر واقعی دو طرفہ محبت ہو پھر تو یوں کہا جا سکتا ہے یہ دو طرفہ جائز محبت آج کل تو محبت کو بھی جو ہے وہ بیگاڑ کر کہاں کہاں لے گئے تو جائز محبت ہو دو طرفہ تو اس میں یہ ترقیب بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس کا علاج تو یہی ہے کہ ساس کو چاہیے کہ بہو کے ساتھ حسن سلوک کریں ٹھیک ہے جی بڑی بڑی پیاری بات کہی اور یہاں رکن شورا نے گویا کہ یہ بھی جہاں وہ ارشاد فرما دیا کہ ہم جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ محبت وہی ہے جو شریعت متحرہ نے جس کو روا اور جائز رکھا ہے جس سے شریعت نے روکا ہے ایسی محبت کی بات تو نہیں کر رہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کرنی چاہئے جیسے اس کے پہلے ہم نے بات کی کہ شیطان ہے اور یوں ہی شیطانی حرکات ہیں اب ہماری اگر محبت ہے تو اگر حقیقت جہاں دیکھیں وہ حقیقت ہی ہوتی ہے یہ کیسی ہے شریعت متحرہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس پر ضرور غورت کرنا چاہئے اور اگر شریعت کی وائلیشن کرنے والی کوئی محبت ہے تو فوراں سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہم نے نہیں کرنی انشاءاللہ عزوجل یہاں حضور ہمارے پاس ایک اور سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہن کا ایک سوال ہے اس کو بھی لیتا ہوں انشاءاللہ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جو سامنے والے کی نفر دل میں بٹھا دیتا ہے تو اب ہم کیا کریں ہم مثال کے طرف گفتگو کرتے کرتے جو ہے وہ ناک میں انگلی ڈال دینا کان کے انگلی ڈال دینا یا پھر اس قسم کی جو حرکات ہوتی ہیں واقعی اس سے جو ہے وہ اگلے ایسا ہے کوئی تو اس کو تنہائی میں سمجھا دیں کہ بھائی اس طرح گفتگو کرنے کا انداز درست نہیں ہے یا ایسی آپ کی گفتگو جو ہے وہ میری دل کے اندر آپ کی نفرت نہ پیدا کر دیں تو اس لیے آپ ایسا نہ کیا کریں جب آپ کے سمجھانے کا انداز اچھا ہوگا اور واقعی آپ اس کے خیرخواہ ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو انشاءاللہ عزوجل وہ ان حرکات سے باز آ جائے گا ٹھیک ہے جی مرحبا یہاں ایک اور میسج ہے اور آج آپ نے یہ موضوع لے لیا آوازی کیا بات ہے کیا شان ہے کیا کرامت ہے آپ کی بہت شکریہ اللہ جزے خیر دے یہاں اس طرح میسج ہے میرا سوال ہے کہ میں جس سے بھی غلط بات کرتی ہوں جیسے ہی پانچ منٹ گزرتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا میں نے آپ بتائیں میں کیا کروں دیکھیں جب ہی جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو جب بھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو دل سے ہی آواز آتی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے تو جب ایسی آواز آئے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے اپنے آپ کو محتاط بھی کرنا چاہیے کہ ایسی کنڈیشن ہی نہ آئے لیکن غلطی ہو جائے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور ضمیر یہ کہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے تو جس سے غلط ہو گیا ہو اس سے معذرت کر لینی چاہیے جب ہمیں ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ تم نے صحیح نہیں کیا تو جس سے ہم نے یہ غلط رویہ کیا ہے تو اس سے معذرت بھی کرنی چاہیے صرف اسی پر اکتفاہ نہ کریں کہ مجھے دل میں یہ آ رہا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب اس کا اظہار کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا اگر مخاطب کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوئی بھی ہے تو ہمارے مذرت کرنے سے اس سے معافی مانگنے سے معافی تلافی کرنے سے انشاءاللہ اس کے دل کی نفرت بھی محبت میں بدل جائے گی یہ بتائیے بات کرنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے اچھے اور محبت برے انداز میں بات کی جائے اگر گھر پہ کوئی دستک دے اور مرد نہ گھر میں موجود ہو عورت ہی ہو تو وہ جواب کیسے دے دیکھیں عورتوں کو تو حکم ہے کہ وہ اپنا لہجہ سخت رکھیں اب یہ غیر معارم ہے غیر معارم سے تو لہجہ نرم نہیں رکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ نرم لہجہ رکھنے سے جو دروازے پر آیا ہے اس کے دل میں اب تو محبت یا خیال ایسا خیال تو درست نہیں ہے نا تو عورتوں کو چاہیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انداز بھی ایسے رکھیں کہ غیر معارم کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال نرمی والا خیال ان کے بارے میں وہ پیدا نہ ہونے پای یعنی اٹریکشن غیر معارم اجربی کی اٹریکشن جس میں آ رہی ہو وہ انداز اختیار کرنے سے عورتوں کو منع کیا گیا اور یہ دین اسلام نے منع کیا ہے کہ یہاں پر دین اسلام نے حد بندی کر دی کہ عورتوں کو کہاں نرم لہجہ رکھنا ہے اور کہاں سخت لہجہ رکھنا ہے دونوں کی تعلیم ارشاد فرما بڑے بڑے پیارے انداز میں رکھنے شورا مدنی پھولت آپ فرما رہے ہیں ملنی چلے کے ناظرین مبلیقین راہ اسلامی کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ حج کا پربہار موسم ہے دعوت اسلامی کا مدنی محول آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ حج عمرہ کے حوالے سے آپ کی بالکل ساتھ ساتھ ہے تو بات بھی غلط نہیں ہوگی الحمدللہ حضرت مجلسے آئی ٹی دعوت اسلامی کے مجلسے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی برکتیں اور بہاریں اٹھا رہی ہے حج عمرہ اپلیکیشن ہے بڑی زبردست ایک اپلیکیشن ہے اسے آپ اقتصاب فیض کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں رکھ کے اسے نفع واصل کر سکتے ہیں کونسی اپلیکیشن کا آج دکھا رہے ہیں حج کی حوالے سے اپلیکیشن ہے اس کا ایک مدنی گلدست آپ کو دکھاتا ہے جی حج عمرہ موبائل اپلیکیشن فور حج عمرہ گائیڈ کمپلیٹ حج گائیڈ کمپلیٹ عمرہ گائیڈ لا شریک لکھ 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 ل بڑی زبردست اپلیکیشن ہے بڑے کام کے اپلیکیشن ہے حاجوں کے پاس موبائل ہوتا ہے اور موبائل بھی طرح طرح کی ہوتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ضرور انسٹال کیجئے ایک مرتبہ آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو آپ کو دوبارہ انشاءاللہ امید ہے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی بعض فیچرز میں ضرورت پڑھ بھی سکتی ہے اور عمومی طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہ سیم کا بھی وہاں جا کے انتظام کر ہی لیتے ہیں جاتے بعد میں ہیں اور بعض اوقات سیم کا انتظام پہلے کر لیتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے اللہ رحمت فرمائے خیر فرمائے اور بعض طریقے سے حج عمرہ ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے حج اپلیکیشن ضرور اپنے موبائل میں رکھئے انشاءاللہ یہ قدم با قدم آپ کا ساتھ دے گی آپ کو حکام بتایا گی پیکٹیکل بھی بتایا گی اور اور بھی اس کے اندر بہت سارے اچھے فیچرز ہیں جی آپ بتائیں فضیل بھائی کہ اگر نفرت ہو جائے تو اس کو محبت میں تبدیل کیسے کیا جائے اگر انسان اپنے اندر کے فطری جذبہ محبت کو جذبہ نفرت پر حاوی کرنے کے لئے اپنے اندر ہر قسم کے جو منفی رویے آئیں ان کو ختم کرنے اور مصبت رویوں کی طرف اپنی طبیعت کا ملان کرے تو پھر کوئی بائید نہیں کہ جو نفرت پھر کوئی بائید نہیں کہ ہم اپنی محبت کی طاقت سے نفرت کی آگ کو ختم کر دیں ایک بات دوسری بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے افراد کا انتخاب کریں کہ جو نفرت سے نفرت اور محبت سے محبت کرتے ہیں اس کی برکہ سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں نفرت ختم ہوگی اور امن و سکون کی فضاء قائم ہوگی دوسری بات ایک وظیفہ ارز کرتا ہوں اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے یا پھر وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میری طبیعت ہے میرے جو قلب ہے وہ کسی کی نفرت کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کے لئے وظیفہ یہ ہے کہ وہ سو مرتبہ یا اولو سو مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ نفرت جائے محبت سے بدل جائے گی ماشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے وظیفہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی کریں دونوں طرح کے معاملات ہونے چاہیے ایک اس ٹائم بھائی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا ریزلٹ جائے ہی اچھا آ جائے تو میں نے کہا وہ تو وظیفہ جائے وظیفہ کا ٹائم گذر چکا ہے وظیفوں کے کچھ ٹائم بھی ہوتے ہیں تو آپ تو ریزلٹ وہ ہی آیا گیا جو پیپر میں آپ دیکھ کر دیکھ رہے ہیں چلیں بھائی رہا اللہ خیر فرمائے وظائف بھی پڑھنے چاہیے اور ایفرٹ اور کوشش بھی ہونے چاہیے منصور بھائی فزیل بھائی کی بات کو تھوڑا میں بڑھاؤں گا کہ محبت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے یعنی نفرت کو محبت میں کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اسلام ہماری ہر جگہ پر جہاں رہنمائی فرماتا ہے تو چند ایک پوائنٹس میں ٹو دی پوائنٹ ارز کروں گا کہ مسلمانوں سے ہم دردی کریں یعنی اگر کسی کو کچھ تکلیف پہنچے تو اس کے درد میں شریک ہو اور اس کے ساتھ غم خاری کرے اور اس کے ساتھ ہم دردی کرے اس سے بھی انشاءاللہ محبت بڑھے گی مسلمانوں کی خیر خواہی کرے اگر اسے کسی چیز کی حاجت ہے اس پہ کوئی برا وقت آن پڑا ہے یا پھر وہ مشکل میں ہے تو اس میں اس کی خیر خواہی کرے اسی طرح سلام میں پہل کرے یہ سلام میں پہل کرنا بھی مسلمانوں کے درمیان یہ محبت کا سبب بنتا ہے اسی طرح آپس میں توفہ تحائف کا سلسلہ کرے کہ اس سے بھی انشاءاللہ نفرت میں تبدیل ہوگی اور اگر کوئی ایسی بات ہو حق بات ہو اور وہ واقعی لگتا ہے کہ کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں وہ بندہ غلط ہے اور وہ سمجھ بھی رائے کہ واقعے میں غلط ہوں تو ایسی بات جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے اپنی غلطی مان کر تھوڑا سا جھک جائے کہتے ہیں کہ جھکتا وہی ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے پرنام مردہ جو ہوتا ہے وہ تو اکڑ جاتا ہے تو اس طرح اگر کوئی مطلب حق بات ہو تو اس کو تسلیم کر لیا جائے اس سے بھی انشاءاللہ اپس میں محبت بڑھے گی اور اگر کوئی غلطی اپنی ہو تو اپنی غلطی کو مان لیا جائے اس سے بھی یہ نفرت محبت میں تبدیل ہوگی اور کسرت مزاہ یہ ہوتا ہے دوستوں کے درمیان مسخری مسخری بھی جس کو کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نفرتیں بہت پیدا ہوتی ہیں تو جب نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر دوستوں کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے ان کے عیوب پر اگر متعلق ہوتے ہیں تو اس کو اچھالا جاتا ہے حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے المؤمنو مرعاتو اخیق یعنی مسلمان جو ہے یہ مسلمان کے لیے آئینے کی مثل ہے فرمایا حین اما تراہو توریک المعائی بسنت کہ یعنی جب تُو شیشہ دیکھتا ہے کہ جب تُو آئینہ دیکھتا ہے تو یہ تیرے محاسن یعنی چہرے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اسے بھی یہ خاموشی سے تمہیں بتاتا ہے اور جب تجھ آئینہ دیکھتا ہے اور تیرے چہرے کے کچھ عیب ہوتے ہیں تو یہ تجھے خاموشی سے بتاتا ہے تو اے مسلمان اے مومن تو بھی اس آئینے کی مثل ہو جا کہ جب تُو کسی مسلمان کے عیب پر متعلے ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کر اسلام کی تعلیمات یہ ہیں تو اگر کوئی نفرت ہیں مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے عیوب پر متعلے ہونے کے باوجود مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اور عیب اچھالنا یہ بھی کیسا وصف ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے دہر سی بات میرے کوئی عیب لوگوں کو بتاتا پھرے مدنی چینل کی بیلنگ میں نویا پیٹتا پھرے تو مجھے کوچھا توڑی لگے گا یہ عیب بھی چھپانے چاہیے عیب چھپائیں اللہ ہمارے عیب چھپائے گا حضرت سیدنا ابودہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اللہ یہ کیسے ہوگا کیسے ہم مومنین کے دل ہم سے نفرت کرنے لگیں گے حضرت سیدنا فزیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اللہ عزوجل مومنین کے دلوں میں اس کے لئے اپنی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی اور مومنین اس سے نفرت کر رہے ہیں تو بساوقات نفرت کا سبب جو بنتا ہے وہ گناہ بن رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہوتے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی نشان دہی کی حضور نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت کون ہے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے لئے سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو موں بھر کر باتیں کرنے والے باتیں بنا بنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے والے اور تقبر کرنے والے ہوں گے ایک اور روایت میں سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا اللہ 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 اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے ہیں توبہ حضور نے اپنی ناپسندید کی جو بیان فرمائی ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہیں ایسی بات ہم میں تو نہیں ہے حضور جس وجہ سے لوگوں کو ناپسندیدہ کر رہے ہیں گویا متنبع کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں تم اپنی آدات میں اپنی صفات میں شامل کر لوگے تو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں بیٹھے گی بلکہ تم سے وہ نفرت کرنے لگیں گے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے ہیں لوگوں سے ٹھٹھا اور مزاق کرنے والے ہیں اور متفائق ہیں صحابہ کرام علی مردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہیات بکنے والوں کو ہم نے سمجھ لیا ٹھٹھا اور مزاق کرنے والوں کو بھی ہم نے سمجھ لیا لیکن یہ متفائق آپ نے ارشاد فرما آئی یہ کون لوگ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا تکبر کرنے والا ہوگا اس سے لوگ نفرت ہی کریں گے اور ایک بات یہ بھی محرس کرنا چاہوں گا کہ بساوقات ہم جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو تربیت کے مدنی پھولوں میں بھی ہمیں یہ چیز اپنے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر چیز سے بچوں کو محبت نہیں دلانی ہوتی بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں ایک مثال بیان کی گئی کہ مثال کے طور پر بچہ کوئی چیز کسی کی اٹھا کر رہے آیا اب اس میں بچے کو اگر دعا تحسین دیں گے تو خدا نہ خواستہ ہو بڑا ہو کر ڈاکو نہ بن جا یہاں اس کو نفرت دلائی جائے گی کہ بیٹا آپ نے یہ عمل غلط کیا ہے عادت سے نفرت دلائی جائے گی اس بری عادت سے نفرت دلائی جائے گی اور یہ بھی لکھا نفرت دلانے کے لئے ایک عمل لکھا کہ اگر بچہ کمسن ہے چھوٹا ہے کسی کی چیز اٹھا کر لے آیا تو اس کو پہلے تو چیز واپس کروائیں پورے گھر والے اس سے خفگی کا اظہار کریں نہ پسند کریں اس بات کو اور پھر اس کے ہاتھ دلوائیں یہ غلط کیا ہے تو اس برائی سے نفرت پیدا ہوگی کہ ہاں بھی واقعتاً غلط عمل تھا تو یہ تربیت کی مدنی پھولوں میں نفرت کو شامل رکھنا چاہیے اس طور پر کہ کونسی ایسی عادت ہیں بری عادت سے بچے کو نفرت دلانے ہی چاہیے جی عیاض بھئی آخر میں سلمان بھئی یہ ایک بات نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے علی شان یسیرو ولا توعسیرو بشیرو ولا تونفیرو ہسانیاں پیدا کرو تنگیاں پیدا نہ کرو خوشخبریاں پھیلاؤ نفرتیں نہ ملاؤ اور یہاں پر ایک بزرگ کا قول بڑا پیارہ ان کے بعد ان کے دوست ملنے کے لئے ہے کافی دنوں کے بعد جب ملنے آئے تو ان سے جا وہ منفی باتیں کی تو بزرگ رحمت اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اتنوں دنوں کے بعد ملنے کے لئے آئے تین برائیاں لے کر آئے اتنے دنوں کے بعد ملاقات کی تین برائیاں لے کر آئے کہا سب سے پہلی برائی تو یہ کہ مجھے میرے مسلمان بھائی سے نفرت دل آئی دوسری بات یہ کہ میرے دل کو تشویش اور وسوسوں میں مبتلا کیا اور تیسری بات یہ کہ میں تجھے امانت دار سمجھتا تھا اپنے نفس پر بھی تحمد لگوائی تو دیکھئے کہ اگر ہم نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا چاہتے تو سدے باب ہی کر دیں کیوں ہم اس کے درف جائے کیوں اس کی بات سنیں پروازہ ہی بند کر دیں تو بات ختم ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے اس کے عمل سے نفرت ہونی چاہیے برے عمل سے نفرت ہونی چاہیے برے عمل سے نفرت ہونی چاہیے شیخ اطریقہ تمر کی منقبت کی انفرمائش تھی تو وہ منقبت پڑے پھر انشاءاللہ اکنے شورا سے آخری مدنی پول بھی لیتا ہے جی مسلک کا تو امام ہے حیلیہ اس قادری مسلک کا تو امام ہے حیلیہ اس قادری امریکہ یورب ایشیہ ہی افریقہ ہر زمین کرتی تجھے اسلام ہے کرتی تجھے اسلام ہے حیلیہ اس قادری نیرے پیر کا یہ آیام ہے حیلیہ اس قادری تنہا چلا تو ساتھے تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھے تیرے ہو گیا جہاں نیتا تیرا اکلام ہے نیتا تیرا اکلام ہے حیلیہ اس قادری میرے پیر کا یہ آیام ہے مرے پیر کا یہ آیام ہے اے بدرِ رضوی بھی تیرے کردار کا حسین ہے بدرِ رضوی بھی تیرے کردار کا حسین ہے اس کا تجھے اسلام ہے مرے پیر کا یہ آیام ہے میرے اس قادری تنہا چلا تو ساتھے تیرے ہو گیا جہاں پیٹا تیرا تیرے کردار کا حسین ہے نیتا تیرے کردار کا حسین ہے سبحان اللہ مفتی بدر القادری مصباحی حافظہ اللہ تعالی مفتی ہیں ماشاءاللہ ہالینڈ میں اور مفتی آدم ان کے خلیفہ بھی ہیں بڑے زبردست اور جید عالم دین ہیں اور شیخ طریقہ دمیر اسپنت کی مراکی بھی ماشاءاللہ لکھتے ہیں زبردست شاعر بھی ہیں محرر بھی ہیں مصنف بھی ہیں مترجم بھی ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں عمر میں مزید برکت درقیان رسعتیں عطا فرمائے حضور آج کسی سلسلے کا آخری مدنی پول نفرت اور محبت یہ کیونکہ ہمارے دل کے افعال ہیں اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہونے چاہئے ہیں محبت کرتے ہیں تو محبت کرتے چلے جاتے ہیں اور کسی کو دوست بناتے ہیں تو اتنا دوست بناتے ہیں کہ اپنے راز بھی بتا دیتے ہیں اور جب پھر دوستی ختم ہوتی ہے پھر افسوس کرتے ہیں صحیح اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں ان دشمنی کرتے ہیں دشمنی کرتے چلے جاتے ہیں صحیح اور پھر کبھی وہ دشمن جو آج ہے ہمارا کل دوست بنتا ہے پھر شرمندہ بھی ہوتے ہیں صحیح کہ میں نے یہ بھی کیا تھا میں نے یہ بھی کیا تھا کیونکہ اب تو دوستی ہو گئی رشتہ داری بعض وقت قائم ہو جاتی ہیں تو یہ جو جذبہ ہے یہ کنٹرول ہونا چاہیے صحیح محبت اور نفرت نفرت سے تو ویسی بلکل ہی کنٹرول کرنا ہے اور محبت کو بھی اتنا نہیں بڑھانا کہ خود ہی بے سکون ہو جائیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ بڑی پیاری بات کہیجی ہر یار نو ہر راز ندس یاران دیوی یار ہون دینے تو اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پر احمد فرمائے اس پر بھی عمل کریں اکنی شرعہ کے مدینی پھول پر اور نفرت کے جذبے کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے لیکن جو شیطان ہیں اور ان کی جو شیطانی حرکات ہیں اور جو شتونگڑے ہیں ان سے تو بہرحال نفرت ہی رکھنی ہے محبت نہیں کرنی دعا السلامی کے مدینی مولتر بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ پیاری آقا کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور مسلمانوں مومینوں ایمان والوں کی محبت میں اور یا کی محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں اور سلسلے کو اخترام جرد لے کر چلتے ہیں مدینی مولتر بستہ رہیے صلی اللہ علیہ وسلم زائرِ پیباروں سے پیچا کر زائرِ پیباروں سے پیچا کر اوہ سلام میرا رو روکے کہا میرے غم کا فسانہ سنا کر میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سنا میرا رو روکے کہا جب پہنچ جائے تیرا صفینا جب نر سے آئیمی کھام دینا باہ دب اپنے سر کو چھوٹا گئے باہ دب اپنے سر کو چھوٹا گئے تو سنا میرا رو روکے کہا جب کے پیش نظر چالیاں وہ جب کے پیش نظر چالیاں وہ جب کے پیش نظر چالیاں ہوں تیری آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سور آنکھوں میری جاں نب سے سر کو چھوٹا کر میرے چاہب سے سر کو چھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا وہ مہدینے کے مہدین نظارے وہ مہدینے کے مہدین نظارے وہ مہدینے کے مہدین نظارے دل کو شاہ دل روا پیار 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 ان نظاروں میں خود کو گھما کر ان نظاروں میں خود کو گھما کر ان نظاروں میں خود کو گھما کر وہ مہدینے کے مہدین نظارے جب نظارے آئے تجھ کو پیرا دے ان کو تھوڑے سے دانیں کھیلا کر ان کو تھوڑے سے دانیں کھیلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا کہنا آتا رہے شاہی آلی ہے خود تجھ سے دانیں کھیلا کر ان کا پورا شاہی آلی ہے اس کا پورا شاہی آلی ہے تو سلام میرا رو رو کی کہنا سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ یا نبي اللہ علیہ یا مدینہ علیہ یا رو 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 acquisition مدنی چینل دیکھتے رہی ہے سلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد خُسُبْ خُو مِزِی رحمتوں سے مری خُسُبْ خُو مِزِی رحمتوں سے مری خُلے آنکھ سولے پلا کہتے خُلے آنکھ سولے پلا کہتے